الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملہ نبی بعدہ رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم باللسانی یفقہ قولی دور قرآن کے دوسرے دن کا آغاز کرتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں تھوڑا سا ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں نظر ڈال لیتے ہیں کہ دور قرآن کے مقاصد جو ہم نے قلبی پڑے تھے ان کو دہرا لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اس دور قرآن میں جو ہمارے سامنے ٹارگٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے قرآن کی مکمل تلاوت کرنی ہے الحمدللہ اور دوسرا ٹارگٹ ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم نے صورتوں کو ایک یونٹ کے طور پر لے کر یعنی ہر صورت کو الگ الگ جو ہے اس کا تعرف لینا ہے اور اس کے بنیادی جو مزامین ہیں ان سے واقفیت حاصل کرنی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ہم یعنی صرف باقفیت کی حد تک ہم ہی جا سکتے ہیں کیونکہ دو گھنٹے کے اندر ہم جب قرآن کو مکمل کریں گے تیس دنوں میں تو اس کے ساتھ یعنی اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم کسی بھی صورت کی بہت گہرائی میں اور اس کے جو اس کے اندر سمجھیں کہ قانونی یا فقہی یا کلامی یا عقیدے کے لحاظ سے یا تفاصیر کے جو کہنا چاہیے کہ مختلف تفاصیر کے اندر جو ہم موازنہ کرتے ہوئے ہم اس طرح کا مطالعہ گہرائی والا نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کا موقع ہے ہم صرف بنیادی مزامین سے واقفیت حاصل کریں گے تیسرا ہمارا جو ہے مقصد وہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ سے ہم کچھ نہ کچھ جڑ جائیں آپ کے مطلب میرے سانے جو آڈینس ہے جو کہ آپ لوگ سامنے نہیں ہے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے آن لائن کے اندر کہ آپ اس طرح سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے اپنی آڈینس کے ساتھ لیکن پھر بھی جو میرا ایک اندازہ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں جو ہیں وہ قرآن کے اوپر بہت اچھا ان کو پہلے سے علم ہو مکمل قرآن کا ترجمہ جانتی ہوں بہت سی تفاظیر کا مطالعہ کر چکی ہوں اور یقیناً مجھ سے بہت بہتر قرآن کا فہم رکھنے والے یہاں پر موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ اس وقت ہمارا جو ٹارگٹ ہے یعنی جو ہم نے فوکس کرنا ہے جو آڈینس پہ وہ وہ لوگ ہیں جو شاید پہلی مرتبہ قرآن کے ترجمہ سے گزر رہے ہیں تو ہم نے پڑھنا اور ویسے یہ طریقہ جو ہوتا ہے نا قرآن کو پڑھنے کا کہ ہم ہر بار ایسے پڑھیں کہ ہم جیسے پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو یہ انسان کو ہمیشہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے تو ہم ہم ٹارگٹ یہی لے کے چلیں گے کہ ہم ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے کہ کوئی پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہے اور پہلی مرتبہ پڑھنے کے لیے ہم نے فوکس کس بات میں کرنا ہے کہ ہم قرآن کے کچھ الفاظ کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور جو پورا دن اگلی کلاس تک ہمارے ذہن میں قرآن کہ وہ چند الفاظ اپنی تھوڑی بہت تشریح کے ساتھ ہمارے ذہن میں مستقل جو ہے ان کی بازگشت ہوتی رہے مستقل وہ ہمارے ذہن میں آتے رہے اور ہمیں کچھ یاد دلاتے رہیں تو اس طرح سے قرآن کے ساتھ ہم ایک ڈائریکٹ ایک تو تعلق بھی بنائیں گی اور فہم قرآن کی جو صلاحیت ہے ہماری کہ ہم جب آئندہ قرآن کی تلاوت کیا کریں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس میں سے الفاظ ایسے لگیں کہ جیسے جانے پہچانے ہیں اور ہم ان کو کچھ نہ کچھ سمجھ رہے ہیں تو یہ ہمارا انشاءاللہ ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کی اوپر تھوڑا سا زور دیتے ہوئے آگے بڑھا کریں گے چوتھا ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے ہم نے تعلق کی مضبوطی ظاہر ہے یہی اصل ہمارا حدف ہے کہ قرآن سے تعلق ہمارا دل کا بھی ہو جائے ہمارے ذہن کا بھی ہو جائے ہمارے عمل کا بھی ہو جائے ہمارے کردار کا بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ ہمارے آس پاس کے ماحول کا بھی ہو جائے یعنی جو کچھ ہم سیکھیں اس کو اپنے آس پاس کے ماحول کے اندر ساتھ ہی ساتھ اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں ہمارے گھر کے اندر ہمارے سکول کالجز کے اندر جہاں ہم جا رہے ہیں جن اداروں سے ہم وابستہ ہیں تو وہاں پر اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جائے یہی دراصل تعلق کی مضبوطی ہے اور پانچوان ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ روزانہ ہم اپنے لئے عمل کے لئے کوئی نہ کوئی چھوٹا سا اصول ضرور لیں تاکہ اللہ کی کتاب قیامت کے روز ہمارے حق میں گواہ بنے اور ہمارے خلاف گواہ نہ بنے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ القرآن حجتن لکا او علیکا کہ قرآن جو ہے وہ تمہارے حق میں بھی حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ اس پر قرآن کی یہ کلاس قرآن کا یہ دورہ ہمارے لئے قیامت کے روز ہمارے حق میں شفاعت کا باعث بنے آمین اچھا ہم نے پہلا پارے کہ کل ہم نے صورت الفاتحہ کی تھی اور صورت البقرہ کہ ہم نے پانچ رکوع پڑھ لئے تھے تو ہم وہی سے آغاز آگے چلیں گے اچھا آگے پڑھنے سے پہلے اگر سے یہ رکوع جو آپ کے سامنے کھلا ہے یہ اس وقت ایسا ہے کہ ہم کل اس کو پڑھ چکے ہیں لیکن میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا بنی اسرائیل کے حوالے سے جو چارٹ آپ کے سامنے ہے اس کو میں تھوڑا سا بڑھا کر کے آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ کو اپنی سکرین پہ اگر یہ کچھ بڑھا ہو کر نظر آرہا ہے کمپلیٹ نظر آرہا ہے تو آپ کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی اس کے اندر میں نے ہے اور جیسے کہ آگے آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام انسانیت کہا کیونکہ وہ تمام ان کو ان کی جو حیثیت بنی آگے جا کے آج تک ہے اور انشاءاللہ جیسے کہ زمانہ آگے بڑھے گا ابراہیم علیہ السلام کی جو گلوبل ایک ان کی ان کی پرسنیلٹی کی ان کی شخصیت کی ان کی پیغمبری کی جو ایک عالمی سطح پہ گلوبل لیول کی جو ان کی امپورٹنس ہے وہ برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے آگے دو اس کی شاخیں ہیں اس ابراہیم علیہ السلام کے جو دو صاحب زادے تھے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور دونوں کو اللہ نے نبوت سے صرف اراز فرمایا تھا اور جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا بطن شام اور فلسطین کا علاقہ تھا تو اسحاق علیہ السلام بھی وہیں ان کے ساتھ رہتے تھے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ مشہور واقعہ کہ اسماعیل علیہ السلام جو ان کے دوسرے فرزند تھے انہیں انہیں اللہ کے حکم کے مطابق ایک بہت بے آب و گیا وادی جو اب مکہ کہلاتی ہے اس کے اندر وہ چھوڑ کر آ گئے تھے تو اسماعیل علیہ السلام وہیں پر رہ گئے اور ان کی نسلیں وہیں پر پروان چڑھی اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد ان کے جو فرزند تھے وہ یعقوب علیہ السلام تھے ان کو بھی اللہ نے نبوت دی اور یعقوب علیہ السلام کی وہ بارہ بیٹے جن میں سے ایک یوسف علیہ السلام تھے اور جن کو اللہ نے نبوت دی اور پھر یہ یہاں سے یوسف علیہ السلام کا وہ جو واقعہ ہے کہ انہیں کس طرح سے یعنی ابھی تک یعقوب علیہ السلام تک یہ فلسطین اور شام کے علاقے میں ہی رہائش پذیر تھے لیکن یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمیں وہ پورا قصہ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ان کو ان کے بھائیوں نے نکال دیا تھا اور کس طرح وہ مصر پہنچے تھے تو وہ چونکہ مصر پہنچ گئے تھے پھر وہاں ان کو جب بادشاہت یا ایک بہت بڑا عہدہ ملا تو انہوں نے اپنے خاندان کو وہاں پر بلا لیا تھا تو یوں بنی اسرائیل کی ایک طرح سے آپ کہنے کے ہجرت ہو گئی شام کے علاقے فلسطین کے علاقے سے مصر کی طرف اور مصر میں پہلے یہ اپنے عروج کے دور میں رہے اس لیے کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہاں کے اشرافیہ میں یعنی وہاں کے بہت بڑے منصب پر فائز تھے حکمران طرف سے تعلق رکھتے تھے تو بنی اسرائیل جو ان کا خاندان تھا اور اسرائیل میں نے کل ذکر کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسی سے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کا جو زمانے میں جب ان کا خاندان وہاں ہجرت کر کے آ گیا مصر میں تو ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت اور ان کے اہدے کی وجہ سے اس پورے خاندان کی ایک امپورڈنس تھی اور ایک طرح سے ان کو بھی حکومت کے اہم اہدوں پر اور ایک اہمیت کا مقام انہیں حاصل رہا لیکن آہستہ آہستہ جو وہاں کے ان کے اندر بنی اسرائیل کے اندر جو ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی یا اللہ کی تعلیمات تھی اور اس طرح سے ان کے پاس ہدایت تھی لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو نہ صرف مذہبی حوالے سے بلکہ سیاسی حوالے سے بھی ان کا زوال ہوتا گیا اور وہ جو مصر کے جو مقامی لوگ تھے جو مقامی مصری تھے یعنی کہ جنہیں قبطی کہتے ہیں تو ان کے یعنی ان کا تسلط ان کے پر ان کے تحریک شروع ہوئے کہ بھئی یہ تو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور کس طرح ہمارے اوپر اتنی حکومت کر رہے ہیں یا کس طرح یہ حکومت کے اہم اہدوں پر کیوں فائز ہیں اور اتنا اثر و رسوخ انہیں ہمارے علاقے کے اندر کیوں حاصل ہے تو یہ جو یعنی کہنا چاہیے کہ جو قومیت کی تحریکی ہوتی ہیں نیشنلزم جو ہوتا ہے یہ ہر دور میں رہا ہے تو مصریوں کے اندر بھی جب نیشنلزم کی تحریک پھر سے شروع ہوئی تو انہوں نے بنی اسرائیل کو زبردست طریقے سے انہوں نے ان کا ان کو سیاسی طور پر بلکل مفلوج کر دیا اور انہیں بہت کمزور اور بے بس بنا دیا اور اس کے اندر ایک اہم انصر یہ بھی تھا کہ خود بنی اسرائیل بھی اخلاقی لحاظ سے مذہبی لحاظ سے چونکہ بہت ہی خرابیوں کا شکار ہو جکے تھے اس لیے وہ بھی اگر ان کے اندر کچھ بھی ان کے اندر ایک کہنا چاہیے کہ مضبوطی ہوتی یا کچھ اصولوں اور اخلاقیات کے وہ پابند ہوتے یا اپنی بنیاد پر قائم ہوتے تو اتنے آسانی کے ساتھ ان کو مصری جو ہیں وہ دبا نہیں سکتے تھے لیکن بہرحال ایک طویل وقت آیا کہ پھر بنی اسرائیل مصریوں کی بدترین غلامی کے اندر رہے جہاں پر نہ صرف سیاسی غلامی تھی بلکہ مذہبی اعتبار سے بھی تنزل کا شکار تھے اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام یہی مصر میں پیدا ہوئے اور وہ سارا واقعہ ہمیں پتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ٹارگٹ دو بڑے دیئے تھے وہ یہی دیئے تھے ایک تو یہ کہ فیرون کو اور اس کے قوم کو آپ نے توحید کی طرف بلانا ہے دوسرا ٹارگٹ یہ دیا تھا کہ آپ نے بنی اسرائیل کو آزاد کرانا ہے اور انہی کے دور میں بنی اسرائیل کو آزادی نصیب ہوئی فیرون کی غلامی سے اور پھر وہ نکل کر واپس کس طرح سے اپنے اسی وطن فلسطین کے اندر پہنچے ہیں اور پھر فلسطین میں انہیں جب ایک مرتبہ انہی مختلف آگے پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن جو عروج کا دور ہے وہ انہیں سلیمان علیہ السلام کے دور میں پھر سے نصیب ہوا ہے اور چونکہ اسی پارے میں آگے سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے تو یہاں پہ میں نے اس لیے پورا چارٹ آپ کے سامنے کھول دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کو یعنی ان کا جو پیک پر تھا بنی اسرائیل کا جو کہنا چاہیے کہ عروج کا دور تھا اور اس کے بعد پھر ان کے اندر ایک تنزل شروع ہوا اور تنزل کے دور میں انتہائی جب وہ آخر حد تک چلے گئے تو آخری پیغمبر جو بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کا آپ یہی پڑھتے ہیں بار بار کہ وہ ان کا اللہ نے انہیں کوئی نئی شریعت نہیں دی تھی بلکہ ان کا مشن یہی تھا کہ بنی اسرائیل کی جو وہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو میں واپس جمع کرنے کے لیے آیا ہوں یعنی بنی اسرائیل کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ان کے دین پر واپس لانے کے لیے وہ آئے تھے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر کوئی پیغمبر نہیں آئے بلکہ کوئی کہیں بھی مطلب کوئی پیغمبر نہیں آئے اور پھر پانچ سو سال گزرنے کے بعد پانچ سو سال کے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبوت سے صرف اراز نہیں کیا اور پانچ سو سال کے گیپ کے بعد جو اسماعیل علیہ السلام جو مکہ میں رہ گئے تھے اور ان کی نسل میں ان کی نسل میں یعنی کہہ سینکڑوں سالوں تک کوئی کسی کو یعنی کہ نبوت نہیں ملی تھی تو اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ السلام آخری پیغمبر جو تھے اللہ نے ان کو بنی اسماعیل کے اندر مبعوث فرمایا تو یہ دراصل یہ تھا کہ ان کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کزنز تھے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو اوپر جا کے ابراہیم علیہ السلام سب کے جدہ امجد ہیں اور اس کے بعد جو بنی اسرائیل ہے وہ بنی اسماعیل کے ایک طرح سے چچا زاد جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں تقسیم ہیں تو یہی وہ قبائلی یا نسلی تعصب تھا جو اصل میں بنی اسرائیل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر ایمان لانے اور قرآن پر ایمان لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا اب ہم آگے جائیں گے جو پہلا رکوع ہم نے کل پڑھا تھا جہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا تھا وہاں پہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کی پرانی ان کی غلطیاں جو تھی ان کو یاد دلانے سے پہلے اللہ تعالی نے کیا کیا کہ سب سے پہلے انہیں توبہ کی طرف اصلاح کی طرف دعوت دی اور اللہ تعالی نے ان کو وہ ساری باتیں کہیں کہ کس طرح سے تم کیا کیا چیزیں چھوڑ دو اور تم کس طرح سے دوبارہ سے اپنے صحیح راستے کے اوپر واپس آ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہم پڑھ چکے کہ اللہ نے انہیں کیا کیا کہا جیسے مسئلہ نے کہ ان کے اہل علم جو لوگ تھے یعنی ان کے اندر جو علماء تھے ان سے اللہ تعالی نے خصوصی طور پر خطاب فرمایا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب علماء کے اندر خرابی آتی ہے تو عوام خراب ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر آپ تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ خاص طور پر وہ علماء ہیں جو اللہ کی کتاب کے علماء تھے جو تورات کے عالم تھے لیکن ہم اس کو عمومی طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اہل علم جن کے پاس بھی علم ہو اس لئے کہ آدم علیہ السلام سے اگر آپ علم کا سلسلہ جوڑیں تو ہمیں پتہ ہے کہ علم الاسما جسے ہم آج دنیاوی علم کہتے ہیں وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہی دیا گیا نا تو وہ بھی کوئی غلط چیز تو نہیں ہے بلکہ اس کا حصول اور اس کا درست استعمال بھی این مطلوب ہے وہ بھی اسی طرح عبادت ہے اور خلافت جو اللہ تعالی نے انسان کو جس سے مشرف کیا یا اللہ تعالی نے انسان کو جو عزت دیا اسے خلیفہ بنا کر اس کے لئے اتنا ہی ضروری ہے دنیا دنیاوی چیزوں کا علم بھی ٹھیک ہے تو اس لئے اگر آپ کے پاس کوئی بھی علم ہے آپ کے پاس سائنس کا علم ہے آپ کے پاس میڈیسن کا علم ہے آپ کے پاس کوئی بھی علم ہے اور اگر آپ کے پاس قرآن کا یا اللہ کی کتاب کا علم ہے تو سب سے زیادہ آپ کو dzieciہوں کا یہاں پر وہ ساری چیزے آ رہی ہیں کہ اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس کوئی علم ہو تو اہلِ علم سے کیا تقاضے ہیں پہلی چیز تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جسی اس کو تم پہچان گئے ہو تو تم تعصب کی بنا پر اس کا کفر مت کرو اس کو رد مت کرو اور دوسری بات یہ کہی تھی یعنی اپنے علم کو جو علم آپ کے پاس ہے جو دوسروں سے آپ کو برتری جس بنیاد پر حاصل ہے اس کو آپ کسی کو ایکسپلائٹ کرنے کے لئے استعمال نہ کریں یعنی دوسروں کی حقوق مارنے کے لئے یا اپنی خواہشات پوری کرنے کے لئے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہی لوگ ہم انہی کو نہیں ایسے لوگ علماء کو تو بہت کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ صحیح طریقے سے اللہ کے دین کو نہیں پہنچا رہے لیکن ہم دیکھیں کہ یہ علمی خیانت جو ہے یہ علمی بددیانتی جو ہے اپنے علم کا غلط استعمال اس کو بیچنا اس کو ذاتی مفادات کے لئے استعمال کرنا اس کو یعنی آپ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں میڈیسن کے شعبے میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے مریضوں کو لوٹا جا رہا ہے کس طرح سے پوری پوری مافیا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ علم کے غلط استعمال کے اندر ہی آتی ہیں اور اس کا یہی ہے کہ اس کو بیچنا ہے اپنے علم کو ایک طرح ایک طرح سے آپ علم چونکہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا چیز ہے فرشتوں سے جو اللہ تعالی نے انسان کو فضیلت دی وہ علم کی بنیاد نہیں دی تھی تو آپ کے پاس کوئی بھی علم ہو کسی چیز کی بھی ڈگری آپ کے پاس ہے اس کی آپ قدر کریں اس کو آپ یہ سمجھیں کہ اس کی بنا پر تو اللہ نے مجھے سجدہ کروایا تھا فرشتوں سے تو کیا اس علم کو میں اتنے حقیر مقاصد کے لیے استعمال کروں تو اگر آج ہمارے ہاں جو پڑا لکھا طبقہ ہے جس کے پاس بڑی بڑی ڈگریوں ہیں وہ اپنے علم کا صحیح استعمال شروع کر دے اور وہ دنیاوی اور دینی علم میں فرق کرنا چھوڑ دے کہ اس لحاظ سے فرق کرنا چھوڑ دے کہ یہ جو تصور ہے نا کہ دنیا کے علم کو تو جیسے مرضی استعمال کرو تو اس لئے کہ وہ دنیا کا علم ہے تو اس کو دنیا کمانے کے لیے جس طرح استعمال کر سکتے ہو کرو تو اسلام ہمیں کیا تصور دے رہے ہیں کہ کوئی علم بھی دنیاوی علم نہیں ہے اللہ کا ہی عطا کرتا ہے اور ہر علم کا تقاضی یہ ہے کہ اس کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہ دیا جائے اسی طرح سے اللہ تعالی نے کہا تلبیس کا مطلب ہوتا ہے یعنی چیزوں کو کنفیوز کر دینا اور جو لوگ نہیں جانتے ان کے سامنے ایسے پیش کرنا کہ ہاں صحیح بھی نہیں ہے اور غلط بھی نہیں ہے مطلب اس لئے کہ ٹرکس آتی ہیں ان لوگوں کو جو لوگ جو لوگ علم جانتے ہیں وہ اس طرح سے بات کو پھیر کے بیان کرنے کے گر جانتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بات بلکل کلیر نہ رہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے اہلِ علم کو اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہلِ علم کو کہا ہے کہ تم لوگ نماز قائم کرو اور زکاة دو یعنی اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ اپنے بنیادی فرائض عطا کرو اور نماز اور زکاة جو ہے وہ تمہارے اندر جو ساری نفسانی خرابیاں آ گئی ہیں ان کا توڑ ہوگا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ خود تو ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے جن کا دوسروں کو تم یعنی تعلیم دیتے ہو یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اب بھی تم اللہ کے راستے کے طرف واپس آنا چاہتے ہو تو اگرچہ یہ بڑا مشکل کام ہے ابھی تک تم علماء تھے اور تمہارے آس پاس جو عرب قبائل تھے وہ امی تھے اور آج ان امیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیج دیا ہے وہ آخری رسول جس کی سب سے بڑی فضیلت تھی اور جس کے انتظار میں تم تھے تو اس چیز کو برداشت کرنا اگرچہ آسان نہیں ہے لیکن اپنی انا کو توڑنا لیکن وستعینو بالصبر والصلا ہر طرح کے حالات میں تم اللہ سے مدد مانگو کن دو چیزوں کے ذریعے صبر اور نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے آپ کو اخلاقی قوت ملتی ہے اور نماز کے ذریعے اللہ کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں تو یہاں پر ہم نے پڑھا تھا دوسرا رکو آگے جہاں سے ہم نیاز شروع کرنا ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں آیت نمبر سینٹالیس فورٹی سیون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور اس بات کہو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت اتا کی تھی فضلتکم اللہ تعالی نے انہیں فضیلت کس بنیاد پر دی تھی اللہ تعالی نے انہیں فضیلت اسی بنیاد پر دی تھی کہ انہیں وہ نعمت دی تھی ہدایت کی نعمت اللہ کی کتاب کی نعمت یہ ہم کل بھی پڑھ چکے اور اسی کی بنا پر کسی قوم کو دوسری قوموں کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجِزِهِ نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُوا مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا اور نہ مجرموں کا کہیں سے مدد مل سکے گی اچھا اب یہ ہے کہ ہدایت کی قدر نہ کرنا یا اس کو باعث فضیلت نہ سمجھنا یہ تو آپ کی اپنی اپروچ کی بات ہے اب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں نے ساری قوموں پر فضیلت دی اب وہ اپنے آپ کو فضل سمجھتے تو تھے لیکن اس کے جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں کر رہے تھے اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کس یعنی انسان کی ان ساری جو یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر ایک کہنا چاہیے کہ ساری چیزیں جو ان کے اندر آ گئیں کہ وہ اللہ کی ہدایت کے ساتھ دھوکے بازی کرنا اس کو ذاتی مقاسد کے لیے استعمال کرنا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل میں جب آخرت کا خوف دل سے نکل جاتا ہے یہ آخرت کے اندر چور دروازے عقیدہ آخرت میں نکل آتے ہیں تو پھر انسان بہت ٹرکس کرتا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتا ہے اپنے علم کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس لیے فوراں آخرت کی بات کر رہے ہیں کہ آخرت کے دن سے ڈر ہو جب کوئی شفاعت کام نہ آئے گی اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہم تو اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ آخرت کا ہمارا انجام جو ہے وہ اچھا ہی ہوگا آگے اس کی مزید تشریح آئے گی ان کے اس عقیدے کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک ایک واقعہ جو ان کی تاریخ تھا اور یہ سارے ایسے واقعات تھے جو بنی اسرائیل کو اچھی طرح سے یاد تھے یعنی وہ اپنے نسل در نسل وہ اپنی نسلوں کو یہ واقعات سناتے چلے آ رہے تھے اور یہ ایسی باتیں نہیں تھیں جو ان کے ہاں کوئی بہت کہیں دور پرے کہیں کتاب میں لکھی ہوئی ہو بلکہ وہ سب ان واقعات کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور وہی باتیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایک ایک کر کے رکھ رہے ہیں تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کریں اور ساتھ ہی مسلمانوں کو نصیحت حاصل ہو کہ جن راستوں پر وہ چلے ہیں تو ہمیں اس پر نہیں چلنا یاد کرو وہ وقت جو ہم نے تم کو فیرانیوں کی غلامی سے نجات بخشی تھی انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا تمہارے لڑکوں کو زباہ کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی یعنی سب سے پہلی جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کون سا دور ہے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل فیران کی بدترین غلامی میں تھے مصر کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے لئے سب سے بڑی جو تکلیف دے چیز ہوتی ہے دنیا کے اندر سب سے بڑی آزمائش جو ہوتی ہے وہ غلامی ہوتی ہے اور وہ جب انسان بطور قوم کسی دوسری قوم کا غلام بن جائے اور پھر اس میں بھی انہی غلامی کی بدترین شکل یہ کہ انہیں اس قدر ان کے اوپر تسلط حاصل تھا اتنا کنٹرول تھا کہ وہ ان کی نسل کشی کر رہے تھے یعنی ان کے لڑکوں کو زباہ کرنا لڑکیوں کو زندہ رکھنا مطلب یہ تھا کہ ان کی نسل ختم ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی سخت ایک کسی قوم کے لئے آزمائش ہے جس سے بڑھ کر کسی اور آزمائش کا مصیبت کا تصور نہیں کیا جا سکتا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لئے راستہ بنایا پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فیرون کو غرقا کیا یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ اتنی بدترین غلامی اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ غرق ہو رہا ہے تو کس قدر بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ بغیر کسی جنگ کے بغیر ہتھیار اٹھائے بغیر جہاد کیے آپ کو کس طرح اللہ نے موزاتی طور پر آپ نے اتنی بڑی ہجرت کی کہ آپ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھے اور خفیہ طریقے سے آپ وہاں سے نکل گئے ہجرت کر گئے فیرون کو علم بھی نہیں ہوا اور جب وہ آپ اس کو علم ہوا وہ اپنا لشکر لے کر پیچھے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا موجزہ دکھایا کہ سمندر کو پھار دیا اور آپ کی بدترین دشمن کو آپ کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا تو اس کے بعد تو بنی اسرائیل کو ظاہر ہے کہ اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہو جانا چاہیے تھا یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو چالیس شبانہ روز کی قراردات پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی اچھا اب یہاں پہ کونسی چالیس راتوں کا ذکر ہو رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے لے کے یہ وادی سینہ میں یہ لوگ آگئے اور ہجرت کر لیں تو ہم جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا کہ جب تک یہ فیرون کی غلامی میں تھے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت نہیں دی تھی جب یہ لوگ غلامی سے نکل آئے اس لیے کہ شریعت کیا ہوتی ہے شریعت ہوتی ہے احکام کا قوانین کا مجموعہ یعنی آپ کو زندگی کے سارے دائروں سے متعلق احکام دیے جاتے ہیں کیا آپ نے اپنے زندگی میں اپنے خاندانی نظام کو کیسے چلانا ہے آپ نے اپنے معاشی نظام کو کیسے چلانا ہے یعنی لین دین کیسے کرنا ہے کاروبار کیسے کرنا ہے شادی بیعہ کیسے کرنا ہے آپ نے اپنے حکمران کیسے منتخب کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح جو آپس کے خاندانی تعلقات ہیں ان کو آپ نے کیسے نبھانا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ قوانین ہمیں دیتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے شریعت تو شریعت اسی وقت اللہ نے دی جب بنی اسرائیل آزاد ہو گئے تو اسی طرح نبی علیہ السلام کو بھی شریعت اسی وقت دی گئی جب وہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لیا ہے اور انہیں ایک آزادی ملی اور ان کے ہاتھ میں اختیار آیا کہ وہ شریعت کے قوانین کو اپنے اوپر بھی اور پوری سوسائٹی کے اوپر نافذ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب شریعت لینے کیلئے تمہیں بلایا تو تم نے پیچھے کیا کیا کہ انہوں نے ہمیں بتائے مشہور واقعہ کہ سامری جو ان کے قوم کا ایک فرد تھا اسے جادو کرنا آتا تھا تو اس نے ان کے لئے ایک بچڑا بنا دیا اور جس کی یہ عبادت کرنے لگے تو اس قدر یعنی ناشکر گزاری کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے موجزے دیکھنے کے بعد بھی فوراں جو ہے وہ اور یہ بچڑا کیا تھا کہ یہ جن کے مصر کے لوگ بچڑے کی عبادت کرتے تھے تو یہ اپنی جس یعنی جو ان کے اوپر حاکم جو قوم تھی جو مسلط تھی اس سے متاثر تھے اور اپنے یعنی غلام غلام کا یہ ایک وہ ہوتا ہے کہ غلامی میں یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کی کہ آپ کو اپنی جس قوم نے آپ کے اوپر غلبہ حاصل کیا مسلط ہوئی ہے اسے آپ نفرت کریں لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس کے طور طریقوں سے محبت کرنے لگتے ہیں تو بنی اسرائیل کو بھی ان کے عبادت کا طریقہ بڑا پسند تھا تو انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا پھر بھی اللہ نے انہیں معاف کر دیا اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں مگر پھر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی یعنی وہاں وادی سینہ میں تم لوگ یہ حرکتیں کر رہے تھے اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے گوہ تور کے اوپر جو ہے وہ عطا کی جا رہی تھی کتاب اور فرقان تو کتاب یعنی سے مراد تورات اور فرقان بھی یا تو اسی کے لیے یا فرقان کا مطلب ہے کہ اس کتاب ایسی چیز جو حق اور باطل کا فرق واضح کر دے یہ لفظ آگے قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کیونکہ قرآن بھی حق اور باطل کا فرق واضح کر دیتا ہے اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس قال موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخص ظلم کیا ہے لہذا تم لوگ اپنی خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کیا بتایا کہ اب تم توبہ کر دو یعنی پھر ایک راستہ کھلے راستے بند نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرمانے والے ہیں تم پھر توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ پھر تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے لیکن یہ توبہ کیسی ہوگی فَقْتُ لُوْاً فُسَكُمْ یعنی یہ چونکہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا گناہ کیا کیا تھا شرک کیا تھا اور شرک سے جو توبہ ہے وہ عملی توبہ ضروری ہے صرف زبان سے توبہ نہیں بلکہ اتنے بڑے گناہ سے آپ کو عمل کے ذریعے توبہ کرنی ہے اور عمل کے ذریعے توبہ کیا ہے کہ اپنے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے تمہارے درمیان میں سے شرک کیا ہے یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیاں خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا اب یہاں پہ کیا تھا حتی یعنی حتی کیا ہوتا ہے ہم اردو پہ بھی کہتے ہیں نا حتی تو حتی کہیں نہیں ایک شرک ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ یہ نہ ہو تو یعنی انہوں نے اپنے ایمان کو مشروط کیا ہوا تھا اور ترہ ترہ کی مطالبے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں مانیں گے جیسے کہ ایمان لاکہ وہ نعوذ باللہ رسول پر یا اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں تو یہ ایک منٹیلٹی ہے اور یہ ہم اپنا جائزہ یعنی یہ ساری باتیں پڑھتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لیتے جائیں کہ کیا ہم کسی گناہ کے بعد عملی توبہ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی نیکی کر کے کوئی عمل کر کے اس گناہ کو زائل کرتے ہیں کیا ہم شرک سے بچ رہے ہیں اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اللہ کی جو نعمت ہمیں آزادی کی نصیب ہوئی ہے ایک آزاد بطن کی شکل میں تو کیا ہم اس کی قدر کر رہے ہیں اور اس آزاد بطن کے اندر اللہ نے ہمیں جو شریعت دی ہے کیا ہم اس شریعت کے مطابق اپنے بطن کو لے کر چل رہے ہیں یعنی ساتھ ساتھ ہم جب تک جائزہ نہیں لیں گے تو میری بہت عزیز پیاری ساتھیوں یہ اس قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے فائدہ نہیں دے سکے گا یہاں بھی ہوں گے جائزہ لیں کہ ہم نے کہیں ہماری یہ منٹیلیٹی تو نہیں ہے کہ جیسے ہم کوئی نیک کام کریں تو ہم بڑا اپنے آپ کو ہاں مطلب ہم نے تو بہت کوئی کارنامہ کر دیا ہے تو یہ سوچ کہ ہم مشروط رکھیں اللہ کی طرف سے یہ ہوگا تو ہم یہ کریں گے اور یہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں کریں گے تو یہ مشروط جو ایمان ہے اللہ پر یہ اللہ کو منظور نہیں ہے تم بے جان ہو کر گر چکے تھے پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے موت دے دی تھی یہ بھی اس پر مختلف مفسرین نے لکھا ہے کہ باقاعدہ ان کو موت آ گئی تھی وہ سب گر پڑے تھے اور پھر اللہ نے ان کو کھڑا کر دیا یعنی ان کو ایک موجزاتی طور پر یہ دکھایا کہ باست بادل موت یعنی موت کے بعد زندہ ہونا کیسا ہوگا یا سزا کے طور پر ان کو مار دیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ انہیں زندگی دی تاکہ ان کو ایک اور محلت دی جائے اب یہ وجود اس وادی کے اندر تھے سہرا کے اندر تھے اور چالیس سال انہوں نے وہاں گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہاں پر تمہارے سروں کے اوپر کوئی چھاؤ نہیں تھی کوئی سایہ نہیں تھا تو اللہ مستقل یعنی ایک بادل جو تھا یہ لوگ جہاں بھی جاتے تھے اپنے خیمیں اٹھا کے آگے کو جاتے تھے وہاں خیمیں لگاتے تھے تو مستقل ان کے ساتھ ساتھ یعنی بادل جو ہے وہ ان کے اوپر ایک سایہ کیے رہتا تھا اسی طرح من اور سلوہ وہ غزائیں تھی من ایک طرح کا اناج کی طرح کی شکل میں چیز تھی اور اسی طرح سلوہ جو ہے وہ بٹیر کی طرح کے پرندے یعنی ان کو اناج بھی مل رہا تھا اور گوشت بھی مل رہا تھا یعنی جو پہترین خوراک ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے موجزاتی طور پر مطلب اگر آپ اب سوچیں تصور کریں کہ لاکھوں کی تعداد میں کچھ لوگ ہیں سہرا کے اندر ہیں اور ان کے اوپر کئی سالوں تک یعنی مستقل ان کی غزائی ضروریات اور ان کی رہائش کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے تو اتنے بڑے بڑے موجز اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو دکھائیں ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ کی ناشکری کی ہے تو واقعی وہ اس قابل ہیں کہ مغلوب علیہم بنیں اور دنیا میں یہ واحد قوم ہے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اس پر اللہ کا غزب ہے اور یہ ہمیشہ اللہ کی غزب میں گھرے رہیں گے تا قیامت تم کھاؤ اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزوں میں سے و پھر اللہ تعالی فرمارے اگر تمہارے اسلاف میں جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا یعنی اللہ تعالی ہم پر ظلم نہیں کرنا چاہتے اس کے بعد اب یہاں پہ یہ ہے کہ پھر یاد کرو جب ہم نے تمہیں کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ اب اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کون سا شہر تھا اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ اور تاکہ تمہاری جو ضروریات زندگی ہیں وہ بفراغت تمہیں میسر آ جائیں رغدن اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ یعنی اس کو فتح کر لو اور اس میں داخل ہو جاؤ مگر بستی لیکن تم کس طریقے سے داخل ہونا کہ مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتوتن حتوتن یعنی اللہ ہمیں معاف فرما ٹھیک ہے یعنی اپنی غلطیوں کا اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہو آجزی کے ساتھ اس بستی کے اندر داخل ہونا اس کو فتح کر کے اپنی قوت اور طاقت کے جو ہے اس کے گھومند نہ کرنا اس کے اوپر بلکہ آجزی کے ساتھ اس میں داخل ہونا اور جو غلطیاں اس سے پہلے تم سے ہو چکی ہیں جیسے کہ نبی علیہ السلام کو بھی ہمیں معلوم ہے کہ جب سورة نصر نازل ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ تو نبی علیہ السلام کا کیا انداز تھا مکہ کے اندر داخل ہونے والا تو وہی انداز دراصل اللہ کو اپنے بندوں سے مطلوب ہے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم تمہیں مزید نیکوں کاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازے گئے لیکن انہوں نے کیا کیا مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا اور آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے یعنی انہوں نے حد تو ان کے بجائے انہوں نے کس ایسا لفظ بولا جس کا مطلب تھا کہ گندم کا دانا یعنی ان کو بھی اس وقت بھی یعنی پیٹ کی ہی فکر تھی مادی چیزوں کی ہی تلاش میں یہ رہتے تھے اور اسی کی فکر کرتے تھے اور جس طریقے سے اللہ ان کو جس طرف اپنی مغفرت کی طرف بلانا چاہ رہا تھا اپنی عبادت اور بندگی کی طرف بلانا چاہ رہا تھا اس کی طرف یہ مائل ہونے کو تیار نہیں تھے استسقا موسیٰ استسقا کا مطلب یعنی انہوں نے پانی مانگا مطلب جتنی بھی آپ دیکھیں بنی اسرائیل جو کچھ مانگ رہے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے موسیٰ اب ہم نکل آئے ہیں غلامی سے فیرون کی غلامی سے ہم نکل آئے ہیں تو اب ہمیں اللہ سے کہو کہ ہمیں شریعت دیں کہ اللہ سے کہو ہمیں راہ راست بتائیں انہوں نے کبھی یہ نہیں مانگا تھا انہوں نے مانگا ہے تو کیا مانگا یہ کھانے پینے کی چیزیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی خواہشات کیا تھیں وہ کیا مانگتے تھے جیسے ہم نے کل پڑھاتا کہ اے دینا اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بار بار کیا مانگنا ہدایت مانگنی ہے تو اصل مانگنے کی چیز جو تھی بنی اسرائیل نے بھی نہیں مانگی تھی اور ہم دیکھیں کہ آج ہم کیا دعائیں مانگ رہے ہیں اور ہم کن چیزوں کے طلبدار ہیں یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلان چٹان پر اپنا عسا مارو تو اس سے چنانچہ اس سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کونسی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو تو یہاں پہ پھر وہی بات کہ انہوں نے بارہ چشمیں اس لئے نکل آئی تھے کہ وہ بارہ قبیلے تھے اور ان کے اندر کوئی جھگڑا و فساد نہ ہو اب اللہ تعالیٰ ایک اور واقعی کا ذکر کر رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَّاسْبِرَ عَلَىٰ تَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَغْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا یہ ایک اور واقعہ ہے کہ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی طرح کی کھانے پر سبر نہیں کر سکتے ہم سبر نہیں کر سکتے ایک ہی طرح کے من اور سلوہ پر اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ ترکاری کھیرہ ککڑی گیہوں لحسن پیاز دال وغیرہ پیدا کرے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے وجہے تو ادنا درجہ کی چیزیں لینا چاہتے ہو بہتر سے مراد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ کوئی مقصد ہے اللہ نے جو تمہیں اس سہرا کے اندر رکھا ہے اس مقصد کو سمجھو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے تمہیں جفا کشی کا عادی بنانا چاہ رہے ہیں تمہیں محنت مشقت کا عادی بنانا چاہ رہے ہیں اور غلامی کے اندر رہ کے تمہارے اندر جو اخلاقی زوال آ چکا ہے اس کو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر سے وہ مٹ جائے لیکن تم ان چیزوں کو چھوڑ کر تمہارے سارا توجہ جو ہے دھیان جو ہے وہ ابھی بھی کھانے پینے کی طرف اور اپنے پیٹ کی طرف ہی ہے اچھا کسی شہری شہری آبادی میں جا رہو جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا اگر تم یہاں خوش نہیں ہو تو تم جو کچھ مانگتے ہو اللہ تمہیں وہ دے دے گا آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ زلط و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غزب میں گھر گئے یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغبروں کو ناحق قتل کرنے لگے یہ نتیجہ تھا اس کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل نکل جاتے تھے اچھا اب یہاں پہ کونسے امپورٹنٹ ورڈز ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں اے بھی تو اللہ نے کہا کہ تم کسی بستی میں اتر جاؤ زلہ و مسکنہ یعنی اللہ تعالی نے یہ الفاظ صرف بنی اسرائیل کے لیے استعمال کی ہیں قرآن میں زلت اور مسکنت اور اسی طرح بغضب من اللہ کہ اللہ کے غزب میں گھر جانا تو اللہ تعالی ہمیں بنی اسرائیل کے طرز عمل سے ہر پہلو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے من حیث القوم اجتماعی طور پر اللہ تعالی ہمیں اس رویے سے بچنے کی توفیق دیں اچھا اسی طرح سے یہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے کیوں یہ انبیاء کو قتل کرنا یہ ان کا ایک بہت بڑا جرم تھا کہ وہ انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے تو پوری یہ لسٹ ہے طویل جس طرح سے انہوں نے مختلف انبیاء کو قتل کیا ہے یعنی انبیاء پر ایمان لاتے ہوئے انہیں قتل کرتے تھے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی غیر قوم جو اس نبی پر ایمان نہیں لائی وہ قتل کر دی لیکن یہ خود انبیاء کو ماننے والے خود اپنے ہاتھوں سے ماننے کے باوجود نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اب اللہ تعالی فرمانہیں یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا صابی جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا عجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے اب یہاں پہ اللہ تعالی ان کے بنی اسرائیل کا چونکہ یہ تھا کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم چاہے انبیاء کو قتل بھی کر دیں بہرحال ہم تو انبیاء کی قوم ہیں اور ہم تو ساری قوموں سے افضل ہیں تو دنیا تو ہمارے لیے ہے ہی ہے آخرت بھی ہمارے لیے ہی ہے تو اللہ تعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ جو یعنی وہ ہے آخرت جو ہے اس کا عجر اللہ نے کسی ایک قوم کے لئے نہیں رکھا بلکہ کوئی بھی ہو بشک وہ مسلمانوں آمنوں سے مراد کیا ہے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے جنہیں ہم مسلمان کہتے ہیں واللزینہ ہادو اور وہ جو یہودی ہو گئے یہ فیل کی طور پر ورب کی طور پر یوز ہوئے یعنی اللہ نے کہا کہ وہ یہودی تھے نہیں یعنی ہم نے ان کو یہودی نہیں بنایا تھا اور نہ یہودیت اللہ کی طرف سے تھی اللہ تعالی کی طرف سے تو ایک ہی دین آیا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو یعنی یہودی کہنا شروع کر دیا اور ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ لی تو اس لئے اللہ نے کہا کہ جو یہودی ہو گئے جو اسلام سے ہٹ گئے اور اپنے آپ کو یہودیت ایک الگ شاخ نکال لے انہوں نے اسلام سے ونسارہ اور جو نسارہ ہیں یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں وصابینہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو اس لئے وہ بھی اس دین سے جو اسلام کا دین کا سلسلہ چل رہا تھا وہ بھی اس سے ہٹ گئے وصابینہ صابی جو ہیں وہ وہ لوگ تھے جو کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گزشتہ ادوار میں کوئی توحید پرستی تھے اور صحیح انہیں مختلف انبیاء کے پیروکار ہی رہے ہوں گے لیکن بعد میں ان کے اندر بھی خرابیاں آ گئیں اور زیادہ تر فرشتہ پرستی ستارہ پرستی اس طرح کی چیزیں تھیں یا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے دین لوگ جو تھے جو کسی بھی دین کو نہیں مانتے تھے وہ صابی کہلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی ہو من آمنا باللہ اب جو ایمان لے آئے گا ٹھیک ہے پیچھے کچھ بھی گزرا ہو لیکن جو ایمان لے آئے گا اللہ پر والیوم الاخری اور یوم آخرت پر وعمل صالحا اور ساتھ نیک عمل بھی کرے گا یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اکیلہ ایمان بھی کافی نہیں ہے اور اکیلہ عمل صالح بھی کافی نہیں ہے قرآن میں بار بار تقرار ہے کہ ایمان اور عمل دونوں مطلوب ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا عجر کا وعدہ انہی کے ساتھ ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والی جو حالت ہے وہ انہی کو ملے گی وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی پچھلی زندگی پہ کوئی بھی جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وہاں انہیں مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ اپنی گزشتہ زندگی کے اوپر ملال ان کو کوئی ہوگا کوئی افسوس کوئی پچھتاوہ کسی قسم کا ریگریٹ انہیں نہیں ہوگا کہ کاش ہم یوں کر لیتے یا ہم یوں کر لیتے یہ اہلِ جنت کی مثال ہے کہ نہ وہ اپنے ماضی سے پشیمان ہوں گے اور نہ اپنے مستقبل کے بارے میں کسی خوف اور خدشے کا شکار ہوں گے اچھا اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے جنہیں کہتے ہیں دین میں نئی نئی باتیں نکالتے ہیں تو انہوں نے بہت سے لوگوں نے اس میں سے یہ ایک پہلو نکالا ہے کہ دیکھیں جی یہاں پر تو اللہ نے رسالت پر ایمان ٹھیک ہے اس کا ذکر نہیں کیا اللہ نے کہا کہ کوئی بھی ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو تو جو اللہ اب کو مانے اور آخرت کو مانے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دیں گے اللہ کے پاس اس کا عجر محفوظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی یعنی اہل کتاب جو ہیں چاہے وہ جیوز ہیں کرسچنز ہیں یا اور کوئی بھی ہیں تو وہ تو ظاہر ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں صرف مسئلہ کہاں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تو اس آیت کی روح سے تو جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بھی ٹھیک ہیں وہ بھی برحق ہیں تو یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک تو یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اتنی بڑی گمراہی ہے اور اس گمراہی کی وجہ کیا چیز بن رہی ہے کہ قرآن کی صرف ایک آیت کو دوسرے پورے قرآن سے الگ کر کے اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنا یہ چیز جو ہے وہ ہدایت کے بجائے گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے قرآن کو ہم نے پورا کا پورا سمجھنا ہے اس کی ایک آیت کی تشریح بہت سی دوسری آیات کے ذریعے ہو رہی ہے تو آپ کسی آیت کو اس کے میں کہنا چاہیے کہ ریفرنس سے ہٹا کے سمجھیں گے کیا باقی آیات سے ہٹا کے سمجھیں گے تو گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں اسی طرح قرآن کو اگر ہم حدیث کے بغیر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بھی گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان امتوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے گزشتہ لوگ اپنے اپنے دور میں جب وہ ایمان لائے تھے ٹھیک ہے یعنی جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھا وایا ہے کہ اپنے دور کے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے اپنے وقت کے رسول پر ایمان لانا لازمی ہے کہ جب وہ یہودی تھے اس وقت تک جب تک کہ اس کے بعد کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئی تھے تو وہ پیغمبروں کو مانتے رہے جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان اسی وقت مقبول ہوگا جب آپ ان سے پہلے کے پیغمبروں کو مانیں گے ٹھیک ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ مانتے تھے ان پر ایمان لاتے تھے وہ اس وقت مسلم تھے وہ اس دور کے مسلمان تھے اور اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کی بیست سے پہلے فوت ہو گئے دنیا سے چلے گئے تو وہ یقینا جنت کے مستحق ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اہم حصول یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے دور کے نبی کو ماننا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی مراد یہاں پہ ان گزرے ہوئے لوگوں سے مراد ہے جو کہ اپنے دور کے نبی کو مان کر اس دنیا سے چلے گئے ٹھیک ہے تو بہرحال یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے جس کے اوپر کافی بحث کی جاتی ہے یہاں میں نے اس لئے ایک حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر دی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم ہے وہ ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری اس امت میں جو شخص بھی میری بات سن لے وہ یہودی ہو یا عیسائی پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن کی تشریح نہیں ہو سکتی یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ اہد لیا تھا یہ بری اسٹرائل کے کچھ ستر جو ان کے کہنا چاہئے کہ لیڈرز تھے یا بڑے لوگ تھے سردار تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلایا تھا شریعت دینے کے وقت اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی یعنی کہ تور کا جو پہاڑ تھا اس کو کچھ ایسی ایک حالت تاریخ کر دی تھی کہ ان کو لگ رہا تھا کہ جیسے پہاڑ ہم پر گر جائے گا اور یعنی اس چیز کی اس شریعت کی ان احکام الہی کی اہمیت واضح کرنے کے لیے کتنا بھاری بوجھ ہے کتنی بڑی چیز ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے تو اس کو ایک کہنا چاہیے کہ فیل کر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ماحول بنایا تھا کہ وہ اسے در جائیں اور اس کو ایک سنجیدہ چیز کی طور پر لیں خدو ما آتیناکم بقووتن وسکرو ما فیہ لعال لکم تتخون جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش اختیار کرو گے کیا حکم ہے مضبوطی سے پکڑ لو تھامے رہو اللہ کی کتاب کو اور وسکرو ما فیہ اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد کرو اس کو بار بار پڑھو انسان بھول جاتا ہے ہم کیوں ہر بار قرآن پڑھتے ہیں ہم نے بہت مرتبہ پڑھا ہے لیکن ہم کیوں پڑھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ وسکرو اسے بار بار پڑھو مگر اس کے بعد تم اپنے اہد سے پھر گئے اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا ورنہ تم کبھی کتباہ ہو چکے ہو دینی اللہ کے فضل کے بغیر انسان ہدایت کے رستے پہ نہیں چل سکتا پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پڑے یہ سبت کا قانون کیا تھا ہم جانتے ہیں کہ سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں اور آج بھی جو یہودی ہیں وہ اس دن کو جیسے ہم جمعہ کا دن ہمارے لئے فضیلت کا ہے تو اللہ تعالی نے انہیں ہفتے کا دن دیا تھا اور اس کے اندر انہیں کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا ہمارے لئے تو بڑی آسانی ہے کہ جمعہ کا ایک محدود سا وقت ہے جبکہ تجارت اور لین دین خرید و فروغ سے منع کیا گیا ہے باقی پورا دن ہم جمعہ کو اپنے دنیاوی کام کر سکتے ہیں لیکن انہیں اللہ نے کیا کہا تھا کہ تم پورے دن یہاں تک کچھ کھانا بھی نہیں پکاؤگے تو دنیاوی کام نہیں کروگے کوئی لین دین تجارت وغیرہ تو انہوں نے اس طرح کس طرح سے خلاف ورزی کی تھی ہم جانتے ہیں کہ اس کے لئے ہیلے اور بہانے یعنی ڈائریکٹ تو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کی لیکن ان کے ہاں یعنی ایک بنی اسرائیل میں سے ہی ایک کوئی قبیلہ تھا کوئی علاقہ تھا جہاں پر ایک ان کے پاس زیادہ تروں مشلیاں پکڑا کرتے تھے اور کوئی اس طرح کا ان کے قریب سے کوئی ندی وغیرہ تھی تو انہوں نے اس کے اندر ہفتے کے دن ہی زیادہ مشلیاں آتی تھی یعنی یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ اس کو الگ سے یعنی ایک انہوں نے بنا لیا تھا کہ جال سا ڈال دیتے کہ اس میں آ جائیں اور پھر وہ اتوار کو اگلے دن جو ہے وہ اس کو نکال لیں تو یعنی اللہ تعالی کی شریعت میں کہنا چاہیے کہ چور دروازے نکالنا کیا براہ راست تو نہیں کر رہے اللہ کے حکم کی خلاف فرضی لیکن اس کی جو روح ہے اس کی روح تو یہ ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے بے شک کتنی بھی مسئلیاں ہیں آپ نے صبر سے بیٹھے رہنا ہے آپ کو دنیا کا کتنا بڑا فائدہ بھی نظر آ رہا ہے آنکھوں کے سامنے لیکن جب اللہ نے بنا کیا ہے کہ اس فائدے کے لیے کو نہیں لینا تو نہیں لینا ٹھیک ہے اس فائدے کو لینے کے لیے ادھر ادھر اگر مگر کر کے راستے نکالنا یہ جو ہے یہ اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی کی روح کے خلاف ہے تو اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ انہیں کہا کہ بندر ہو جاؤ یعنی ایک بدترین طرح ان کو یہ ایک ان کے لیے سزا تھی کہ انہیں بندر کہا جاتا ہے کہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ ان کی شکل بندر کی ہو گئی جسم بندر کی ہو گئی اور ان کا دماغ انسان والا ہی تھا ورنہ اگر وہ پورے بندر ہو جاتے تو ظاہر ہے یہ ان کے لیے کوئی سزا نہ ہوتی لیکن وہ انسان کی طرح ہی سوچ سمجھ سکتے تھے لیکن ان کی جو جسمانی ساقت تھی ان کی جسم جو ہیں بندر کی ہو گئے تھے اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بات کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا ہم ان چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے دیں اب یہاں سے ایک اور واقع آ رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ گائے کو زبا کرو اب گائے کو زبا کرنا اس لیے تھا کہ ہم پیچھے پڑ چکے کہ گائے کی بڑی انہیں گائے سے محبت تھی اور وہ اس کی مطلب باقاعدہ بچڑا بنا کے اس کی عبادت کر رہے تھے تو ظاہر ہے کہ گائے کو زبا کرنے کا مطلب علاقہ یہ تھا کہ ان کے دلوں سے یہ بت جو ہے اس کو توڑ دیا جائے اپنے ہاتھوں سے یہ گائے کو زبا کریں تاکہ یہ ان کے اندر سے یہ شرک کا جو ان کے اندر ایک مرض ہے دلوں میں وہ ختم ہو جائے اب وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ انکار تو نہیں کر رہے تھے کہ اللہ کا حکم ہے سیدھا سیدھا انکار تو نہیں کر سکتے تو اس کے لئے بہانے بنانا اور وہ کیا تھا بہانہ کہ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں گائے کی کچھ تفصیل بتائے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا اشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوری ہو نہ بچیا بلکہ آست عمر کی ہو لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا یعنی ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہم کنفیوز ہیں اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے یعنی ہم ہدایت پا لیں گے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہیں جس سے خدمت نہیں لی جاتی نہ زمین میں جوتی ہے نہ پانی کھیجتی ہے صحیح سالم اور بے داغ ہے اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے پھر انہوں نے اسے زبا کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بھاریکیوں میں پڑے سوال کر کر کے ان کا مطلب تو یہ تھا کہ کسی طرح سے جان چھٹ جائے لیکن ہوا یہ کہ وہ خاص گائے جس کی وہ پوجہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر وہ تنگ کر دیا دائرہ اور اسی گائے کا اطلاف اشارہ کر دیا جس کو وہ بالکل بھی زبا نہیں کرنا چاہتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کرنا اچھی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یہ سکھایا ہے کہ شریعت کے بارے میں اللہ کے احکام کے بارے میں ہر طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہے ایسے سوالات جو کہ ہمیں ہمارے اوپر شریعت کا دائرہ تنگ کر دیں یا ہمارے اوپر احکام کا دائرہ تنگ کر دیں اور ہمارے لئے مشکلات پیدا کر دیں ہمیں ایسے سوالات سے بچنا ہے اور سیدھا سیدھا جو حکم ہم نے سن لیا اس پر عمل کرنا ہے ٹھیک ہے تو باریکیوں میں پڑھنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ شریعت کا دائرہ اپنے اوپر تنگ کر رہے تھے اس کے بعد وہ اس قتل تم نفساً فدارتم فیہا اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے واللہ مخرج مکھنتم تکتمون اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھتے گا یہ اب ایک اور واقعہ ہے کہ کوئی قتل ان کے ہاں ہوا تھا اور مقتول کے بارے میں وہ جھگڑ رہے تھے کہ اس کا قاتل کون ہے تو اللہ تعالی نے ان پر وہ بھی کھول دیا نہیں ایسی ایسی غیب کی باتیں اللہ نے ان پر کھولیں جن تک پہنچنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا یہ بہت بڑے بڑے موجزے تھے اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو اب اللہ نے کہا کہ اس طرح سے تمہیں اسے مقتول جو ہے اس کی ایک ٹکڑا مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا وہ واقعی زندہ ہو گیا اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے اس کے بعد پھر وہ مر گیا تو یعنی اتنے بڑے بڑے حصی موجزے اتنے بڑے بڑے حصی موجزے دیکھنے کے بعد اور پھر خاص طور پر یہ موجزہ کس سے متعلق تھا باس بادل موت یعنی کہ موت کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کر سکتے ہیں جب انسان اپنے سامنے دیکھ لی کہ ہاں ایک بندہ مرا ہے اور پھر اللہ کے حکم سے وہ موجزاتی طور پر وہ زندہ ہو گیا ہے اور پھر سے وہ مر گیا ہے تو اس کے بعد انکار کی یا اس کے بعد اللہ کے آگے جھک جانے کی اور کہنا صحیح کہ بلکہ سیدھے ہو جانے کی اپنے گناہوں سے توبہ کر لینے کی کے علاوہ کوئی اور گنجائش نہیں رہتی ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر ایسی نشانگیں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تو ہمارے دل سخت ہو گئے اور یہ کیوں سخت ہوئے اس لیے کہ بعض بادل موت کو آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد جو ہے جب انہوں نے پھر بھی اس کو وہ نہیں کیا کوئی خاطر میں نہیں لائے اتنے بڑے موجزے کو تو ان کے دل پھر اتنے سخت ہو گئے پھر کسی چیز کا اثر ہونا ممکن نہیں تھا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح سخت بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے پتھر کی طرح سخت کہ پتھر کے اندر تو یعنی کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتا نا پتھر یعنی پانی اس کے اندر نہیں جا سکتا تو اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ مثال دینے کہ دل بھی ایسے سخت ہو گئے کہ ان کے اندر پھر کسی اللہ کی کسی بات کا رسول کی کسی تعلیم کا اس کے وعظ نصیحت کا کوئی اثر ان کے اوپر نہیں ہو رہا تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا ہے ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمیں پوٹ بہتے ہیں کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور کوئی خدا کے خوف سے لرس کر گر بھی پڑتا ہے اللہ تمہارے کردودوں سے بے خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پتھروں میں بھی کس قدر نرمی یعنی کہ نرمی میں پتھر جو ہیں وہ بھی تم سے زیادہ ہیں کہ ان میں بھی بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے یا وہ پھٹ جاتے ہیں ان کے اندر سے پانی نکل آتا ہے یہ مثال دی جاری ہے اے مسلمانوں اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی ٹھیک ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مخاطب کر رہے ہیں ساری باتیں بتانے کے بعد کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ اتنے سیدھے لوگ ہیں کہ یہ تمہاری باتوں پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ یہ تو یہ وہ لوگ ہیں یہ ان کے علماء کے بارے میں کہاں جا رہے ہیں ان میں سے ایک فریق وہ ہے فریق سے مراد یہ ہے کہ یہ جیسے میں لکھا ہے کہ دلوں کی سختی کا اثر علماء پر کیا تھا ٹھیک ہے علماء پر دلوں کی سختی کا اثر یہ تھا کہ وہ سنتے تھے پھر اس میں تحریف کر دیتے تھے اور وہ ٹھیک ٹھاک سمجھ رہے ہوتے تھے اس میں بہت سے ایسے واقعات ہیں خاص طور پر سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے حضرت صفیہ امم المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور چچا جو کہ ایک بہت بڑے یہودی علماء تھے تو ان کی جو آپس میں گفتگو ایک مرتبہ ہو رہی تھی جو کہ حضرت صفیہ نے سن لی کہ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لائے ہیں چانتے تھے اور پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہرگز میں اس پر نہیں ایمان لاؤں گا بلکہ آخری دم تک اس کی پوری مخالفت کروں گا تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے علماء کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ تو جو بندہ کسی چیز کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ بہت اچھی طرح سمجھ لیتا ہے کہ ہاں یہ واقعی یہ وہی چیز ہے جو تورات ہمارے پاس ہے یہ اسی کا اگلا ایڈیشن ہے تو ان کو اچھی طرح ان کے علماء کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی لیکن وہ جانتے بوچھتے اس میں اپنی کتاب میں تحریف کر کر کے قرآن کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے تھے یہ بھی ان کے علماء کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں اور جب آپس میں ان کے دخلیے کی بات چیت ہو دی ہے تو کہہ دیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے یعنی تمہاری تورات میں جو کچھ نشانیاں لکھی ہیں قرآن کی اور محمد رسول اللہ کی وہ تم ان کے اوپر کھول رہے ہو یہ تم کیسی غلطی کر رہے ہو تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں تاکہ کل کو یہ قیامت کے روز بتائیں کہ ہاں بنی اسرائیل کو تو اے اللہ تورات میں یہ یہ باتیں پتا تھیں تو اتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ کیا اللہ کو خود علم نہیں ہے کہ تورات میں کیا کیا ہے اللہ کو علم نہیں ہے کہ آپ کو کن کن چیزوں کا علم ہے تو یعنی ایک بہت ہی یعنی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ دراصل اصل میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان تعصب اور ہٹ دھرمی اور زد پر آ جاتا ہے نا تو وہ اتنی اللوجیکل باتیں کرتا ہے کہ جب اگر وہ ان پر غور کرے تو خود بھی اس کو لگے کہ یہ مطلب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر میں مسلمانوں کو یہ باتیں ہم اگر نہیں بتائیں گے کہ تورات میں کیا لکھا ہے قرآن کے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا اللہ کو علم نہیں ہوگا تو اصل بات یہ ہے کہ ہٹ دھرمی جو ہے نا وہ انسان کو بالکل اندھا کر دیتی ہے کسی کی دشمنی کسی کی مخالفت کسی کے لئے دل میں آکے بغض بھراو ہے کہ بھئی یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو بندہ ہے نا یہ چونکہ میں اس بندے کو امپورٹنس نہیں دینا چاہتا ٹھیک ہے تو اس بندے کی بات میں نے نہیں ماننی مسئلہ سارا یہ تھا اگر اپنے درمیان کوئی نبی آ جاتا تو اس کو مان لیتے لیکن اس بندے کی بات ہم نے نہیں ماننی تو اللہ تعالی ہمیں ایسے تعصب سے بچائے کہ ہم لوگوں کے ساتھ یعنی یہ نہ کریں کہ حق ہمیں جہاں بھی ملے تو ہم اسے قبول کرنے والے ہوں ہم یہ نہ کہیں یہ نہ دیکھیں کہ اچھا یہ فلاں بندہ جو ہے وہ دوسرے میں کہنا چاہیے کہ میرے مخالف نظریات کا حامل ہے یا دوسرے خاندان کا ہے میرے دشمن خاندان کا ہے میرے دشمن قبیلے کا ہے یا مجھ سے کم تر خاندان کا ہے یا کسی بھی اعتبار سے علم کے لحاظ سے یہ مجھ سے کم تر ہے تو اس وجہ سے ہم حق کو نہ جھٹلائیں بلکہ ہمیں حق بات جہاں سے بھی ملے ہم اسے بغیر کسی تعصب کے قبول کریں اچھا ایک آیت میں نے یہاں پر لکھی ہے نوٹس میں کہ جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ فقصت قلوبہم کہ ان کے دل سخت ہو گئے تو قرآن میں ایک اور جگہ صورت الحدید میں اللہ تعالی یہ دلوں کی سختی کہ ایک اور وجہ بیان فرماتے ہیں اور وہ یہ کہ فطال علیہم الامد فقصت قلوبہم کہ ان کے اوپر چونکہ ایک لمبی مدت گزر گئی تھی فطال یعنی طویل مدت گزر گئی ان کے اوپر فقصت قلوبہم تو ان کے دل سخت ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمبی مدت گزرنا بھی انسان کی دل کو سخت کر دیتا ہے ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم کوئی کام نیا نیا شروع کرتے ہیں تو بہت جوش جذبے سے شروع کرتے ہیں مثلا دورہ خوران ہم لے لیں ٹھیک ہے ہم بڑے جوش اور جذبے سے شروع کرتے ہیں جب ایک چیز روٹین میں آ جاتی ہے نا تو مطلب پھر ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں اسی طرح مطلب ہر کام میں ایسی ہوتا ہے کہ ہم کوئی امتحان کی تیاری بھی کر رہے ہیں شروع شروع میں بڑا جوش اور جذبہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ تھنڈا ہو جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے روٹین من جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے بار بار ریفریش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیں بار بار نئے انداز سے کوئی نئی چیز لانے چاہیے نیا جوش اور جذبہ پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ یہ تازگی جو ہے برقرار رہے اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو تو سب باتوں کی خبر ہے اب دوسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو امی تھے یعنی کہ جو جاہل تھے یعنی جن کے پاس تورات کا علم نہیں تھا یہاں سے ہم بتا چل رہا ہے کہ ان کے ہاں بھی یہی والا مسئلہ تھا کہ پوری قوم جو تھی بنی اسرائیل کی یا یہود کی ان کو تورات کا اللہ کے کتاب کا علم نہیں ہوتا تھا بلکہ اللہ کے کتاب کے علم کو انہوں نے صرف علماء تک محدود سمجھاوا تھا اور عام لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی کتاب کا بس یہ علماء کا کام ہے کہ یہ پڑھیں یہ ترجمے کریں یہ تفسیریں پڑھیں یہ درس دیں ہم تو عام لوگ ہیں تو ہمارے لیے نماز روزہ کافی ہے تو یہی والی بات ہے کہ چونکہ انہوں نے ایسی ایک کلاسیفیکیشن ایسی کر لی تھی کہ یہ علماء کا طبقہ ہے اور یہ عوام کا طبقہ ہے تو اس وجہ سے بھی بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پھر ایک خاص طبقے کی جو ہے وہ علم کے اوپر اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے منوپلی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی ایسا نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ طلب العلمی فریضتن علا کل مسلم ٹھیک ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے سب سے پہلے اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرے تو کوئی امی نہیں ہوگا یہاں پر امیوں سے مراد ہوئے کہ بنی اسرائیل کی عوام جن کے پاس علم تو تھا نہیں لا یعلمون الكتابہ وہ کتاب کا علم تو رکھتے نہیں تھے اللہ امانیہ و انہم اللہ یزنون ان کے پاس کیا تھا بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور عارضوں کو لیے پیٹھے تھے اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں یعنی کتاب کو انہوں نے نہ پڑھا تھا نہ سمجھا تھا بس اپنی طرف سے کچھ خواہشات اور عارضوںیں تھیں جنہوں نے جس کو انہوں نے اپنے عقیدے کی شکل دے دی تھی یعنی اگر دیکھا جائے تو وہ عقیدہ نہیں تھا اللہ کی طرف سے آیا ہوا بلکہ ان کے اپنی عارضوںیں خواہشات تھی لیکن انہوں نے سنی سنائی باتوں کو جو ان کے دل میں ہوا کرتا تھا اسی کو وہ اپنا عقیدہ بنا کے اس کو باقاعدہ اس کی پرستش کرتے تھے ٹھیک ہے ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کا یہی حال ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے جو کچھ ہم چاہتے ہیں اپنی دل کی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں تو انہی خواہشات کو ہم رنگ دے دیتے ہیں مذہب کا اس کی مثال آپ کیا بتائیں گے مثلاً بہت سے ہمارے تصورات ہیں کہ نیکی کے بارے میں ہمارے مختلف تصورات ہیں کہ فلاں دن ہم یوں کریں گے کوئی خانہ پکانا ہے کوئی حلوہ بنانا ہے فلاں دن یوں ہوگا تو اس سے اتنا سوا مل جائے گا گناہ ماف ہو جائیں گے یہ اس طرح کے چیزیں جو ہیں گناہوں کو معاف کروانے کے ادھر ادھر کے راستے بہانے جن کی کوئی حیثیت اللہ کے دین میں نہیں ہے وہ ہم نے نکالے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ کسی طریقے سے اپنے گناہوں کو معاف بھی کرواتے ہیں تسلیح بھی دیتے رہیں اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ بہت ہلاکت ہے اور تباہی ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے ہاتھوں سے شرعہ کا نوشتہ لکھتے ہیں یعنی جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی شریعت لکھنے کی جسارت کرتے ہیں یہ تورات میں تبدیلیاں کرتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معافظے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا بھی ان کے لئے تباہی کا سامان ہے اور ان کی ایک کمائی بھی ان کے لئے موجبی ہلاکت ہے یہ ہم پورا پڑھ چکے کہ اہلِ علم سے جو تقاضے ہیں وہی والی بات آگئی دوبارہ سے کہ اہلِ علم سے تقاضہ ہے کہ علم کو اپنے بیچے نہیں تبدیل نہ کریں وہ کہتے ہیں کہ دوزق یاگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے اللہ یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے کیا تم نے اللہ سے کوئی اہد لے لیا ہے جس کی خلاف پرزی وہ نہیں کر سکتا یا یہ بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے آخر تمہیں دوزق کیا کیوں نہ چھوے گی ٹھیک ہے ان کا تصور تھا کہ بھی ہمیں تو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا جیسے آج ہماری ہاں بھی بہت بڑا تصور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور وہ ہر حال میں اللہ سے ہماری سفارش کروا کے ہمیں جہنم سے پچھا لیں گے تو یہ جو تصور خیدہ آخرت میں جو کہتے ہیں نا چور دروازہ یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے انسان کو ٹریک سے ہٹانے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ بے خوف ہو جاتا ہے تو یہودیوں کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے آخرت کو مانتے ہوئے ایسے دروازے اپنے لیے نکال لیتے کہ آخرت تو آئے گی لیکن ہمیں کچھ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی اہد لے لیا ہے جو اللہ اس کے خلاف ورزی نہیں کر دیتا کر سکتا یا پھر تم اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں بناتے ہو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک اصول کی بات ہے جو اقل کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی بدی کمائے گا جو بھی برائی کرے گا اور اپنی خطاکاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں ہمیشہ رہے گا یہاں پہ سیئہ سے مراد کفر ہے اس لیے کہ یہاں پہ انجام چونکہ جہنم بتایا جا رہا ہے تو سہر کفر کا انجام جہنم ہے بلا من قصبہ سیئتن کہ جس نے کفر کیا وہ احاتت بھی خطیعتہو اور پھر اتنا کفر کے ساتھ ساتھ اس قدر برائیوں میں مبتلا رہا کہ اس کی جو بری عادتیں تھیں یا اس کے جو بری عامال تھے وہ چاروں طرف سے اتنا گھر گیا تھا برائیوں کے اندر کہ پھر وہ کفر سے توبہ کرنے کے قابل نہیں رہا یعنی اگر انسان وقتی طور پر کفر کا رویہ اختیار کر بھی لے لیکن وہ مستقل برائیوں میں گھرا بنا ہو چاروں طرف سے تو اس کے پاس ضرور ہدایت کے راستے پہ آنے کا چانس ہوتا ہے تو یہ بہت امپورٹن بات ہے ہمارے لیے کہ جو اللہ تعالی نے کہا کہ کہ چاروں طرف سے وہ گھرا ہوا ہو برائیوں میں تو آج ہم دیکھیں کہ اپنا ہم جائزہ لیں کہ خدا نہ خاصتہ ہماری یہ سیچویشن تو نہیں ہے یہ ہماری جو اگلی نسلیں ہیں ان کی یہ سیچویشن تو نہیں ہے کہ وہ ہر طرف سے برائیوں میں گھر گئی ہیں مطلب اگر وہ اپنے سکول کالجز یونیورسٹیز جا رہے ہیں تو وہاں بھی جو ہے وہ آزمائشوں میں گرفت آ رہے ہیں کہ کوئی ایڈکیشن ہے یا ایسے عقیدوں کے جیسے آج کل آپ ایتھیزم کے کھل کے بات ہو رہی ہے بہت سادہ اس طرح کی چیزیں مختلف طرح کے خیالات کے اوپر جو ہے وہ لوگ بحث کر رہے ہیں یعنی کھل کر دین کی ہر عقیدے کے اوپر بات کر لینا ایک پیشن بن گیا ہے تو ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لبرلزم ہے یا مختلف اور ایسے خیالات اور افکار ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اگر باہر جا رہے ہیں تو بھی کہیں ایسا نہیں اچھا کتابوں کے اندر جو کچھ پڑھ رہے ہیں اپنے ٹیکسٹ بکس کے اندر جو کچھ پڑھ رہے ہیں تو وہاں تو وہ کانٹنٹ نہیں ہے وہ مواد نہیں ہے جو کہ انہیں برائی میں گھیرے ہوئے ہیں یا اس کے علاوہ سب سے بڑا ہم دیکھنے کی میڈیا کا جو چیلنج ہے انٹرنیٹ کا موبائل کلچر کا جو چیلنج ہے کہ وہ چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا ہے اس نے کہ ہم جہاں بھی اٹھائیں ہمیں وہی چیز نظر آتی ہے فنگر ٹپس کے اوپر ہوتی ہے آپ کوئی اچھی چیز بھی دیکھ رہے ہیں تو بار بار آپ کے نظروں سے خراب چیز گزر رہی ہے تو اس چیز کو توڑنا کہ ہم اس برائی کا جو ہمارے گردک جال سا میں بند دیا جاتا ہے تو اس کو ہم نے توڑنا ہے اپنا جو لنک ہے وہ ہم نے کہیں نہ کہیں نیکی کی کوئی کھڑکی کھول کے رکھنی ہے کہ جس کھڑکی سے ہمیں تازہ ہوا آئے اور نیکیوں کی اور خیر کی ہوا جو ہے وہ ہماری طرف آتی رہے تاکہ ہم انشاءاللہ ضرور کسی نہ کسی طریقے سے ہدایت کے رستے پر چلنے کے قابل رہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اُولَائِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ کُمْ فِيهَ خَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ ہی جنتی ہیں جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَإِذْ أَخَدْ لَا مِثَاقَ بَنِ إِسْرَائِلَ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ بقاعدہ ہم نے بنی اسرائیل سے میساق لیا ٹھیک ہے ایک وعدہ لیا اچھا میساق سے مراد جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ میساق ٹھیک ہے کہ آپ اخلاق کی یعنی اچھی اخلاق کیا ہیں برے اخلاق کیا ہیں اور اس کے علاوہ عقیدہ تو ساہر ہے سب نے ہی بتایا کہ بنیادی عقائد کیا ہیں لیکن شریعت جو ہے یعنی وہ نظام پورا کہ آپ نے زندگی کے مختلف دائروں میں کون سے قوانین پر عمل کرنا ہے تو وہ پوری شریعت جو ہے وہ تمام انبیاء کو نہیں دی گئی تو اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی میساق کا لفظ ذکر کیا ہے یعنی پختہ وعدہ تو جس کو اللہ نے شریعت دی ہے اسی کو دراصل اللہ نے کہا کہ اس سے میں نے میساق لیا تو جونکہ بنی اسرائیل کو پہلی مرتبہ شریعت دی گئی تھی مکمل ایک احکام کا مجموعہ دیا گیا تھا زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ دیا گیا تھا اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک طریقہ دے دیتے ہیں قوانین کا مجموعہ دے دیتے ہیں تو پھر ایک طرح سے اللہ کے ساتھ آپ کا ایک وعدہ ہو جاتا ہے پختہ اہد ہو جاتا ہے شریعت کے شکل میں وَإِذْأَخَزْنَ مِسَاقَ بَنِ اسرائیل جہاں ہم نے ان کو شریعت دی ہے مِسَاق ان سے لیا پختہ اہد لیا تھا اور وہ کن کن باتوں کا تھا کہ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اللہ کے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور والدین کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا حسن سلوک کرنا وَزِلْقُرْبَ اور اشتداروں کے ساتھ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينِ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا لوگوں سے بھلی بات کہنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرنا اور زکاة دینا ثُمَّا تَوَلَّئِتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے رب تک پھرے ہوئے ہو اچھا اب یہاں پر تھوڑا سا اس ترتیب پہ آپ غور کر لیں جو اللہ تعالی نے انہیں شریعت دی ہے اور اس شریعت کے شکل میں اللہ نے ان سے پختہ عہد لیا ہے تو اس کی آپ ترتیب پہ غور کر لیں کہ سب سے پہلے کیا ہے لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ انہیں توحید ہے ٹھیک ہے توحید کے بعد کیا ہے یعنی عقیدہ ہے عقیدے میں سرِ فہرست ہے توحید اللہ کسی کو شریک نہیں کرنا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اس کے بعد حقوق و لباد ہیں ٹھیک ہے حقوق و لباد میں سب سے بڑھ کر کس کا ہے والدین کا حق ہے تو اللہ تعالی نے سب سے پہلے عقیدے کی بات کی ہے عقیدے میں اس کا ذکر کیا جو سب سے پہلے ہے یعنی توحید پھر حقوق و لباد کی بات کی ہے اور حقوق و لباد میں سے اس کا ذکر کیا جو سب سے بڑھ کر ہے یعنی والدین اس کے بعد ترتیب بتائی ہے حقوق و لباد کی وزل قربہ والدین کے بعد کون امپورڈنٹ ہیں قرابتدار رشتہ دار پھر یتیم پھر مسکین مسکین وہ لوگ ہیں معاشرے کے جو اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتے اور اپنی ضروریات کو اپنی بیسک نیڈز کو پورا کرنے کے لیے وہ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں چاہے وہ مانگیں یا نہ مانگیں تو وہ مسکین ہیں تو یہ حقوق و لباد ہو گئے ٹھیک ہے پھر تیسری چیز ہے وقولو لنس کہ حسناً یہ اخلاق کی بات ہو گئی ٹھیک ہے تو عقیدہ آ گیا پھر حقوق و لباد آ گئے پھر اخلاق آ گیا اور اخلاق کی بنیاد یہاں پہ کس چیز کو رکھا گیا اچھی بات بولنے کو کہ دل میں اگر کچھ ہے بھی تو آپ زبان سے اچھی بات بولیں لوگوں سے اچھی بات کہو جو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ تردیب بہت اہم ہے ٹھیک ہے تو اس تردیب کا خیال رکھیں کہ اخلاق میں سب سے اہم بات کیا ہے وقولو لنس جب ہر کسی کو بات کرنے کا سلیکہ آ جائے گا تو گھروں میں خوبصورتی آ جاتی ہے معاشرے میں خوبصورتی آ جاتی ہے اور بہت سارے مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں تو یہ چاروں چیزوں کا ذکر ہو گیا یعنی شریعت کے تمام دائروں کا ذکر ہو گیا عقیدے کا حقوق العباد کا اخلاقیات کا اور عبادات کا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن تم لوگ اس سے پھر گئے اس کے بعد بھی تم اس سے پھر گئے سوائے چند لوگوں کے پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط اہد لیا تھا اب اہد دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اہد کا مطلب وہی آ رہا ہے کہ احکام مضبوط اہد اللہ تعالیٰ شریعت کو یا احکام کو ہی فرما رہے ہیں اور اس میں سے ایک خاص حکم کا ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ الگ سے کر رہے ہیں ان کو مثال دینے کے لیے کہ کس طرح تم نے اہد شکنی کی ہے کس طرح اپنی شریعت کی خلاف ورزی کر کے تم نے اللہ کے اہد کی خلاف ورزی کی ہے یعنی شریعت کی خلاف ورزی جو ہے وہ اللہ کے اہد کی خلاف ورزی ہے اور وہ کونسی بات اللہ تعالیٰ یاد دل آ رہے ہیں کہ پھر ذرا یاد کرو جہاں ہم نے تم سے مضبوط اہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا تم نے اس کا اقرار کیا تھا تم خود اس پر گواہ ہو یعنی ان کا آپس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپس میں جو یہود قبائل ہیں بنی شرائل کے جو مختلف قبائل ہیں تو ان کے اوپر ایک دوسرے کا خون حرام ہے اور ایک دوسرے کو جنگ کے دوران یا کسی بھی وجہ سے بے گھر کرنا اور ان کے بستیوں سے نکالنا یہ ان کے لئے منع کیا گیا تھا لیکن مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتے بندیاں کرتے ہو اچھا یہ کیا تھا جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مدینہ کے اندر جو آبادی تھی اس کی شکل کچھ ایسی تھی کہ کچھ لوکل عرب قبائل تھے جن میں سے بڑے اوسر خزرج تھے اور آس پاس ان کے جو تھے وہ یہود کے قبائل رہ رہے تھے اب اوسر خزرج جو ہیں وہ روایتی دشمن تھے یعنی صدیوں سے ان کی دشمنی چلی آ رہی تھی یہ جنگیں چلی آ رہی تھی اور یہ جو یہود قبائل تھے یہ بھی ان میں سے بعض جو تھے وہ اوس کے حلیف تھے یعنی ان کے ساتھی تھے اور بعض جو تھے وہ خزرج کے ساتھی تھے اور جب اوس اور خزرج آپس میں جنگ کرتے تھے تو یہ قبائل بھی ان کا ساتھ دیتے تو اس طرح سے یہ یہود ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جاتے تھے ٹھیک ہے اب وہ پہلے تو جنگ میں آمنے سامنے ہو جاتے تھے اور اپنے بھائی بندوں کو یعنی آپس میں دوسری کو قتل بھی کرتے تھے اور ان کو گھروں سے بھی نکال دیتے تھے لیکن جب اس کے بعد کیا کرتے تھے وَإِيَّ أَتُوكُمْ أُسَارًا تُفَادُوهُمْ اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں یعنی جنگی قیدی بن کر جب وہ آ جاتے تھے ان کے پاس تو ان کے رہائی کے لیے فدیہ کا لیندین کرتے ہو تُفَادُوهُمْ پھر فدیہ لے کے انہیں چھڑاتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمُنْ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ حالانکہ ان کے انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے ستمبر حرام تھا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ اب اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ کیا تم کتاب ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو یعنی پہلے تو اللہ نے کہا کہ تمہیں تو جنگ سے ہی منع کیا گیا تھا تم نے جنگ کر لی پھر گھروں سے نکالنے سے منع کیا گیا تھا تم نے گھروں سے نکال دیا اب جب وہ قیدی بن کر آ گئے تو تمہیں اللہ کا وہ حکم یاد آ گیا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر تمہارے آپس میں تمہارے اپنے لوگ کسی کے قیدی بن جائیں تو تم کیا کتاب کہ ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو یہ وہ آیت ہے جس پہ جیسے میں نے یہاں لکھا وایا کہ کتاب پر عمل ہی کتاب پر حقیقی ایمان ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس حکم پر تم عمل نہیں کرتے تو گویا تم اس حصے کا کفر کرتے ہو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائیں کہ ہم اللہ کی کتاب کے کسی حصے پر عمل کرنے سے گریز کریں کیونکہ اللہ نے یہاں پہ واضح طور پر فرمایا کہ جب تم اس کو جان پوچھ کر دیں کہ غلطی سے کوتاہی سے انسان کے اندر سستی سے غفلت سے اگر عمل نہ کر سکے تو وہ ایک الگ بات ہے وہ ایک الگ کیس ہے لیکن جانتے بوچھتے کسی پر عمل نہ کرنا اس کو اللہ نے کفر کہا ہے فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ظلیل و خوار ہو کر رہے ہیں یعنی خِزْيُن خِزْيُن کا مطلب ہے ذلت اور پستی اور آخرت میں شدید تری نذاب کی طرف پھیر دیے جائیں اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو تو آج اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم ذاتی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے آمال ہیں اجتماعی زندگی کے خاص طور پر جہاں ہم نے جان بوچ کہ اللہ کے حکم کو ایک ناقابل یا قبول آپشن کی طرح لے لیا ہے مثلاً اللہ کے حدود ہم پتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی حدود آرڈیننس نافذ تھا جسے پھر ختم کر دیا گیا تو ہم نے کھلم کھلا کہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ حدود اللہ کی عطا کرتا ہے یہ قبولین اللہ کے ہیں اللہ تعالی نے یہ سزائیں مقرر کی ہیں لیکن ہم ان پر عمل نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں یہ یہ ریزرویشنز ہیں ٹھیک ہے اب ہم جب جان بوچ کر اللہ کی بعض احکام پر عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کی سزا دنیا میں زلت کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے اور زلت کا جو عذاب آج امت مسلمہ کو ترپیش ہے ہم اتنے ہلکے ہیں ہم ضلیل و خوار ہیں ہمیں شاید اس کا احساس ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہم اجتماعی طور پر نہیں سوچتے ہم صرف اپنے اور اپنے بچوں یا زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان کے لیول پر سوچ لیتے ہیں اگر ہم ملک و قوم اور اگر ہم امت کے لیول پر سوچنا شروع کریں تو جس زلت اور خواری سے اور جس کہنا چاہیے کہ بے حیثیت ہونے سے ہلکا ہونے سے آج ہم دو چار ہیں تو اللہ تعالی یہی فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنونے آخرت بیج کے دنیا کی زندگی خرید لی ہے لہذا نہ ان کی سزام کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد بہن سکے گی اچھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اس کے بعد پیر در پیر رسول بھیجے موسیٰ علیہ السلام کے بعد مستقل بنی اسرائیل کے اندر نبوت قائم رہی اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو نبوت پر سرفراز کیا کرتے تھے آخر کار یعنی آخری نبی کے طور پر عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا بینات یعنی روشن نشانیاں یعنی ایسے واضح موجزات دے کر دیکھا بھیجا جو ہم سب کے علم میں ہیں روحِ پاک سے اس کی مدد کی یہ روحِ پاک سے مراجبیل علیہ السلام بھی ہیں لیکن پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا ٹھیک ہے تو اس میں کیا مطلب ہے کہ خواہش نفس جو تھی انہوں نے تکبر کیا اور تکبر کی وجہ کیا تھی کہ تمہاری خواہش نفس کے خلاف اللہ کے احکام آ رہے تھے تو اس لیے اس بات نے تمہیں تکبر پر مجبور کر دیا کہ نہیں جی ہم تو مطلب ہماری پرسنیلٹی کے ساتھ کی چیز میچ نہیں کر دی یا ہم اتنے آگے جا چکے ہیں کہ اب ہمارے لیے ان احکام پر عمل کرنا مشکل ہے ہمیں اس کے لیے نیچے آنا پڑے گا تو یہ تکبر جو ہے مختلف طرح سے کہ کیوں آتا ہے انسان کے اندر جب وہ اپنی خواہش نفس کے خلاف اللہ کے حکم اس کے سامنے آتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا جرم کیا تھا کہ انہوں نے فریقاً قذبتم وفریقاً تقتلون کچھ انبیاء کو انہوں نے جھٹلا دیا یعنی ماننے سے ہی انکار کر دیا ان کی نبوت کو اور کچھ کو انہوں نے باننے کے باوجود قتل کیا وقالو قلوبنا غلف وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں نہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں غلف کا مطلب کیا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم نے نظریات میں بڑے پختہ ہیں یعنی ہم بڑے میچور ہیں ٹھیک ہے ہم بہت سوچ سمجھ کے ہم نے یہ عمل اختیار کیا ہے اور اس کے پیچھے پوری لوجک ہے اور ہم تو اس سٹیج پر آ چکے ہیں کہ اب ہم پوری طرح ہر چیز کو سمجھ چکے ہیں اور ہمیں مزید کسی چیز کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اس بات کو وہ خوبی کی طور پر بیان کر رہے تھے کہ ہمارے دل تو اب بالکل محفوظ ہو چکے ہیں کہ مکمل چیز ہمارے پاس آ چکی ہے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ نہیں بلکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اصل میں تمہارے اوپر اللہ کی پھٹکار پڑ گئی ہے کہ تم سننے کے باوجود اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتا ہوئے باوجود یہ کہ وہ اس کتاب پر تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نسرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے یعنی وہ دعائیں مانگتے تھے کہ وہ نبی وہ آخری نبی اور وہ آخری کتاب جلد آئے تاکہ انہیں یہ تھا کہ ہماری ہی اندر ہی آئیں گے بنی اسرائیل میں ہی آئیں گے اور نئے نبی کے آنے کے بعد ہمیں ایک مرتبہ پھر اروج کا جو ہے وہ دور حاصل ہوگا تو وہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ جلد وہ نبی جو ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ آ جائے تو لیکن یہ کہا کیا ہوا کہ آنے کے باوجود وہ اس کا انکار کر بیٹھے فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بار بار اللہ کے الفاظ آپ دیکھیں کتنے سخت ہیں کہ تو اللہ نے اسے ماننے سے انکار کر دیا خدا کی لانت ان منکرین پر ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے کافر اور ان پر لانت کیوں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر کیوں لانت کی اس لیے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ چیز کا کفر کر رہے تھے تو جو ان کے اوپر لانت کا سبب بنی کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلیح حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس زد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی فضل سے برات ہے وہی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا یعنی اللہ نے ان سے نہیں پوچھا کہ میں اپنے نبی کہاں مبعوث کروں اللہ نے جہاں چاہا اپنی مرضی سے نبی کو بھیج دیا اور اسی بات سے یہ جو ہے زد پر آ گئے لہٰذا اب یہ غزب بالائے غزب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت آمیز سزا مقرر ہے ٹھیک ہے یعنی اصل بات کیا تھی بغین بغین کا مطلب کیا زد اور تعصب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہیں اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تزدی کو دائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے ٹھیک ہے یہاں پہلے تعالی پھر ایک بڑا لوجیکل ان کے سامنے ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ بھئی جو ہماری نسل میں آئے گا ہاں وہ اسی کو مانیں گے تو تمہاری نسل میں جو انبیاء آئے تھے تم نے انہیں قتل کیوں کیا حالانکہ تم ان پر ایمان لاتے تھے اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارا مسئلہ آج نہیں ہے تمہاری تاریخ یہی رہی ہے کہ تم اپنے انبیاء کو بھی قتل کرتے رہے تو جب تم نے اپنی قوم کے اندر آنے والے انبیاء پر ایمان کا حق ادا نہیں کیا آج تم دوسری قوم کے اندر آنے والے نبی کو کیسے مان لوگے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ مورتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹے پھر ذرا اس میساق کو یاد کرو پھر اسی میساق کی بات ہو رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کوہ تور کو ان کے اوپر بلند کر کے انہیں شریعت عطا کی تھی جو تور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا ہم نے تعقید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ اتابندی کرو اور کان لگا کر سنو یہاں دیکھیں وہاں پیچھے آیا تھا کہ جو کچھ دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اس کو زور سے پکڑ لو اور اس کو یاد رکھو اور یہاں پہ آیا ہے کہ اس کو زور سے پکڑو قوت سے پکڑو اور اس کو سنو یعنی احکام پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے سماد سننا جب انسان صحیح نیت سے پورے خلوص کے ساتھ اور ایک شاگرد کے طور پر طالب علم کے طور پر اور ہدایت کے خواہش مند کے طور پر اور عمل کا جذبہ لے کر دل میں کسی چیز کو سنتا ہے تو اس کے پاس اس کو پھر انشاءاللہ عمل کی بھی توفیق ملتی ہے لیکن ان کا کیا تھا قولو سمیعنا وعسینا اور تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں اسی وقت کہہ دیا ہم نے سنا یعنی ان کا سننے سے پہلی نیت تھی کہ ہم نے کہا ہم سنیں گے لیکن مانیں گے نہیں مگر اچھا اور ان کی باطل پرستی کی یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا کہو اگر تم مومن ہو تو عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے اب یہاں پہ مسئلہ کیا تھا کہ یہ ان کے اوپر ان کی غلامی کے اثرات تھے جائز کہ وہ اس قوم سے نفرت کریں اس کے طور طریقوں سے اس کا رسم و رواد سے اس کے معبودوں سے اس کے مذہبی عقائد سے نفرت کریں جنہوں نے ان کو اس طرح بدترین غلامی کے اندر جگڑ کے رکھا ان کے نسلوں کو ختم کرنے کے لیے بقائطہ کوشش کی ان سے بیگار لیتے تھے آپ کو بتایا نا کہ ان سے سارا دن ان کے مردوں سے اتنی سخت محنت مزدوری لیتے تھے اور ان کو کوئی عجرت بھی نہیں دیا کرتے تھے تو اتنی بدترین غلامی میں جس قوم نے ان کو رکھا تو بزائے اس کے کہ وہ ان کے عقائد سے نفرت کرتے ان کے دلوں میں انہی کی محبت بس گئی تھی ایجل کی محبت یعنی بچڑے کی محبت دراصل اپنی جو ان کی حاکم قوم تھی اس کی محبت کا ایک سمبل ہے ٹھیک ہے تو یہی آج بھی ہوتا ہے کہ جو ہم پر ظلم کرتا ہے نا ہم پھر بھی اسی کی طرف اس سے مروب ہو جاتے ہیں اس سے مروب ہو جاتے ہیں اس کے کلچر سے اس لیے مروب کیوں ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ غالب ہے وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے اور وہ چھائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کا تسلط ہے ہر طرف تو آج بھی ہم دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو قوم چھائی ہوئی ہے جس نے ہمیں دبا لیا ہے ہر لحاظ سے نظریاتی طور پر وہ ہم پر غالب ہے ہمارے نظریات کو توڑ مروڑ کے ہماری نسلوں کے سامنے پیش کر رہی ہے اسی طرح کلچر جو ہے وہ اس نے ہمارے اوپر اپنا نافذ یعنی اس کو ہمارے اوپر امپوز کر رہی ہے اسی طرح سے سیاسی اعتبار سے معاشی اعتبار سے ہمارا قتل کر رہی ہے لیکن کیا ہم کہیں گے کہ اس تہذیب سے اس کے علمبرداروں سے آج بھی ہم محروب ہوتے ہیں ہم ان کی ہر چیز کو بہت محروبیت کی نظر سے یعنی ہم بڑے اس سے امپریس ہو کے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ دلوں کے اندر آرتا رہے ہیں اس ریبو یہاں بڑی پیاری بات مجھے ایک لگی کہ دیکھا تھا ایک تفسیر کے اندر غالباً احسن البیان کے اندر کہ وہ اس ریبو کیوں کہا گیا ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ اس طرح سے آپ کی غذا کا حصہ نہیں بنتا یعنی محدود جگہ پہ رہتا ہے لیکن جو کچھ آپ پیتے ہیں وہ پورے آپ کے رگوں پیم ہیں یعنی رگوں کے اندر وہ پورا جذب ہو جاتا ہے تو اس لیے کہا گیا کہ وہ پوری ایسے ان کے دلوں کے اندر ایسی محبت رچ بس گئی تھی اپنی جو ان کی حاکم قوم جو تھی مصر کی قل ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ خالصتا من دون الناس فتمنہو الموت ان کنتم صادقین ان سے کہو کہ اگر واقع صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنہ کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچی ہو بار پر اللہ تعالیٰ اس طرف آ رہے ہیں کہ یہ آخرت کو اصل میں انہوں نے تصور بنایا کہ ہم نے چھٹ جانا ہے اگر انہیں صحیح سے پتا ہوتا کہ آخرت پر اللہ تعالیٰ نے بالکل بیلاگ انصاف کرنا ہے تو یہ سارے ان کے ہیلے بہانے سارے ڈھٹائی یہ زیدہ صرف خود بخود ختم ہو جانا تھا لیکن اصل مسئلہ یہ کہ انہوں نے آخرت کے بارے میں سوچ لیا کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہونے والا تو اس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں آخرت کا گھر تمہارے لیے ہی ہے تو پھر تمہیں موت کی تمنہ کرنے چاہیے وَلَيْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنہ نہ کریں گے بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اس کا اقتضاء یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنہ نہ کریں اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے ٹھیک ہے موت سے فرار یعنی موت سے فرار کیا تھا خیال اور عمل میں فرق یعنی اب دیکھیں یہاں پہ کیا فرق آ رہا ہے کہ خیال تو ان کا یہ تھا کہ ہمیں تو مڑنے کے بعد جنت ہی ملنی ہے اور عملاً وہ موت سے بھاگ رہے تھے یعنی ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرقین جو ہیں آگے ایک آیت میں آ رہا ہے کہ مشرقین تم سے زیادہ یعنی مشرقین سے زیادہ کم جندگی کے طلبگار ہو حالانکہ جب جنت تمہارے لیے ہے تو تمہیں تو موت سے نہیں ڈڑنا چاہیے تو یہاں پہ خیال اور عمل کا جو فرق آ رہا ہے اس سے بتا چل رہا ہے کہ ان کے نظریات میں وہ خالص نہیں ہیں تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حیث پاؤ گے حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرقوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہزار برس جئے حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی جیسے کچھ آمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھی رہا ہے اب یہاں پہ مشرقین اور اہلِ کتاب کا موازنہ اللہ نے کیا ہے کہ مشرقین کا عمل ان کے تصور آخرت کے مطابق ہے جبکہ اہلِ کتاب کا عمل ان کے تصور آخرت سے مختلف ہے ٹھیک ہے تو کیا پتا چل رہا ہے کہ مشرقین جو تھے وہ تو کہہ رہے تھے نا جو آپ کو قرآن میں بار بار ذکر آئے گئے وہ کہتے تھے کہ کہ کیا ہم جب مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور وہ کہتے تھے کہ دنیا کے جو زندگی ہے وہ صرف یعنی ختم ہونے والی ہے اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہے تو ان کا تو تصور ہی یہ تھا کہ وہ آخرت کا یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے اٹھنے کا انکار کر رہے تھے تو اگر ان کا تصور یہ تھا تو ان کو تو ظاہر ہے کہ اس لیے وہ اپنا ان کا جو عمل تھا کہ وہ موت سے نہیں ڈر رہے تھے نا ان سے زیادہ زندگی کے حریص نہیں تھے اور ان کے اندر ایک بہادری تھی ہمیں پتا ہے نا کہ ہم جو عرب قوم کی خصوصیات پڑھتے ہیں وہ جنگوں میں آگے بڑھتے تھے وہ بہادر قوم تھی جفاکش قوم تھی تو وہ موت سے انہیں خوف نہیں تھا اس لیے کہ ان کو یہ تھا کہ ہم نے مر کے تو یعنی دوبارہ زندہ نہیں ہونا اور عامال کے کوئی جزا سزا نہیں ہے لیکن جو یہود ہیں ان کا کیا حال تھا اہل کتاب کا کہ ان کا ایک طرف تصور یہ تھا کہ ہاں مرنے کے بعد زندگی ہے اور یہ تصور بٹھا کہ ہمیں تو جنت ہی ملنی ہے اس کے باوجود وہ زندگی کو لمبا کرنا چاہ رہے تھے وہ ہزار سال جینا چاہ رہے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کونسی چیز زیادہ خلط ہے انسان کا اپنے تصور میں کم از کم آپ جو تصور رکھ رہے ہیں اس سے خیانت نہ کریں یعنی منافقین کا جو حال تھا کہ وہ کہتے ایک بات ہے اور کرتے دوسری بات ہے یہ چیز زیادہ خطرناک ہوتی ہے لیکن مشرقین جو تھے وہ کیسے تھے کہ ہاں جو کچھ انہوں نے مانا اس کے لئے ڈٹ گئے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عرب کے مشرقین کے اندر سے وہ صحابہ کرام کی فوج ملی وہ ٹیم ملی جو اپنے نظریات میں اس قدر پختہ تھی کہ جب انہوں نے ایک دفعہ کسی چیز کو صحیح مان لیا تو پوری طرح اس کا ساتھ دیا جب کفر میں تھے تو پوری طرح کفر میں تھے جب ایمان لے آئے تو پوری طرح ایمان لے آئے یہ جو بیچ کی چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز کہتے بھی ہیں لیکن آپ کبھی اپنے عمل پر غور کریں بیٹھ کے تو آپ کو لگے گا کہ آپ تو اس کی خلاف جا رہے ہیں تو یہ بیچ کی چیز جو ہوتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں آنے دیتی اس لیے ہم خود بھی اپنے زندگیوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں جو کچھ ہمارا عقیدہ ہے اللہ پر عقیدہ اللہ کی توہید پر عقیدہ آخرت پر عقیدہ کیا ہمارے زندگی کے جو معاملات ہیں وہ اس سے میچ ہوتے ہیں اور اس کے مطابق ہمیں نظر آتے ہیں یا پھر اس سے مختلف ہیں تو انسان کو اپنے نظریے میں جتنا کلیئر آپ ہوں گے اپنی سوچ میں جتنے کلیئر ہوں گے اپنے عقیدے میں جتنے کلیئر ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو صحیح راستے پر چلنے میں اور ہدایت کی طرف آنے میں سہولت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے میسر آئے گی اب ایک اگلی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ان کی دشمنی تھی جبریل علیہ السلام سے ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے عدابت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ کے ازن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے وہ کہتے تھے کہ جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو وہ جبریل سے ہی دشمنی کرنے لگ گئے انہیں برا بھلا کہنے لگ گئے کہ بھئی یہ کیوں آئے ان کی طرف یہ غلطی سے وہاں چلے گئے نعوذ باللہ انہیں تو ہماری طرف آنا تھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَهُدَمْ وَبُشْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ جو پہلے آئے ہوئی کتابوں کی تصدیق کو تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کی لئے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا یعنی یہ قرآن جو ہے جو جبریل لارہے ہیں وہ تو ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لئے یہ کوئی بری خبر نہیں ہے کہ اس کے لانے والے سے دشمنی کرو مَنْ كَانَ عَدُوًا لِللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِّلْكَافِرِينَ اگر جبریل سے ان کی عدابت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور مکائل کے دشمن ہے اللہ ان کافروں کا دشمن ہے پہلالہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے دوست کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے یہ کون ہے یعنی جو اللہ کا یا اللہ کے فرشتوں کا یا اللہ کے رسولوں کا یعنی جبریل میکائل کا دشمن ہے تو وہ دراصل اللہ کا دشمن ہے اس سے پتا چلا کہ عقیدے کا نقص جو ہے اللہ پر ایمان اور اس کی کارندوں سے دشمنی اب یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہی ایک عجیب سی ایک جو ہے نا ان کے اختلاف ان کے سوچ میں وہ سامنے آ رہا ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم جبریل ہمارے دشمن ہیں یعنی جبریل سے دشمنی اور اللہ سے دوستی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبریل تو اللہ ہی کے حکم سے آتے ہیں تو اتنا تضاد تضاد اس قدر ان کے خیالات میں سامنے آ رہا ہے نظریات میں سامنے آ رہا ہے کہ جو ٹوبک ہم نے پہلے رکو میں دیکھا تھا کہ ہدایت کے لحاظ سے تین گروہ ہیں ایمان لانے والے کفر کرنے والے اور یہ بیچ کے لوگ جو منافقین کہلاتے ہیں تو وہ قوم جس کے پاس اللہ کی ہدایت آتی ہے پھر اس پہ وہ ایمان بھی لاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ عمل نہیں کرتی اس کے اوپر تو وہ دراصل اس کا سٹیٹس جو ہوتا ہے منافقت والا ہوتا ہے اور یہ سب سے بڑی بیماری ہے اور اس بیماری میں یہ ہے کہ آپ کو ہدایت ملنا بہت مشکل ہے ہم نے تمہاری قرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کر سکتے ہیں جو فاسق ہیں جہاں فاسقین کی پہلے بات آگئی تھی کہ ان کو ہدایت نہیں ملا کرتی اور فاسق وہ لوگ ہیں جو کھلن کھلن علیل اعلان یا بار بار ریپیٹیڈلی جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ فاسق کہلاتے ہیں کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی اہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائت تاق رد دیا بلکہ ان میں سے اکثر ہی ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے یعنی جب بھی یہ کوئی اہد کرتے ہیں تو اس کو توڑ دیتے ہیں خواہ وہ اللہ کے ساتھ اہد ہو یا پھر انسانوں کے ساتھ اہد ہو اور آگے زاکے اس کی پوری تفصیل آئے گی کہ کس طرح جو وہاں کے یہود قبائل تھے انہوں نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے اہد کو توڑا جو سیاسی معاہدہ تھا میساق مدینہ تھا یا اس کے علاوہ بھی جو الگ الگ ہر قبیلے سے معاہدے کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ انسانوں کے ساتھ کیے گئے اہد کو بھی توڑتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کے اہد کو توڑ چکے ہیں پہلے بات آئی تھی کہ جو اللہ کے طرف سے جب کتاب آتی ہے جو کہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے تو یہ کیا کرتے ہیں اب یہاں پیارا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے رسول آتا ہے اور اسی بات کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس پہلے سے ہے یعنی رسول بھی اسی بات کی تصدیق کر رہے ہیں اور کتاب بھی اسی بات کی تصدیق کر رہی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں تو ان کے اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کتاب اللہ کو اس طرح پسے پشٹ ڈالا گویا کہ وہ کچھ چانتے ہی نہیں یعنی ایسے پسے پشٹ ڈال دینا سے مراد ہے اللہ کی کتاب سے بے اعتنائی بے اعتنائی نہیں بے نیازی ہے میں پرواہ نہیں ہے ہم کیر نہیں کرتے اس بات کی ٹھیک ہے ہم زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے تو یہ وہ چیز ہے بار بار آپ دیکھیں جو آ رہا ہے کہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے اہمیت نہیں دی اس کی احکام کو اہمیت نہیں دی تو جن لوگوں کو اللہ نے جس قوم کو اللہ نے کتاب دی ہو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اس کتاب کو سب سے اوپر اپنی زندگیوں میں رکھ لیں اپنی زندگی میں سب سے اونچی جگہ سب سے بڑا مقام سب سے اہم مقام اس کتاب کو دے دیں مثلاً یہ اہم مقام کیسے بتا چلتا ہے کہ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کیسے ہوگی اسے ہم نے کس ٹریک پہ ڈالنا ہے تو ہم ہماری سوچ کیا ہوتی نہیں آج کل آپ دیکھیں کہ یہ ہو رہا ہے کہ اچھے سکولز کے اندر اچھے جو بڑے بڑے سکولز ہیں وہاں پر بچوں کی پیدائش کے ساتھ ہی ریجسٹریشن کرا لی جاتی ہے بلکہ بعض دفعہ ان کی پیدائش سے پہلے ریجسٹریشن کرا لی جاتی ہے کہ جگہ نہیں ملے گی تو جتنی فکر ہمیں بچوں کے دنیاوی ان کے مستقبل کی ہوتی ہے کہ وہ کیسے آگے بڑھیں گے دنیا میں ایک اچھا مقام کیسے حاصل کریں گے تو ہم نے اللہ کی کتاب کو کیا جگہ دیئے اپنے پورے جو ہمارا فریم ورک ہے ہماری زندگی کا اس میں ہم نے کیا مقام اللہ کی کتاب کو دیا ہوا ہے کیا صرف یہ کہ ہم اس کو سواب کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں یا یہ کہ ہم جب میں خدا نہ خاصتہ کوئی مشکل پریشانی آ جائے تو ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ مستقل جو بات آ رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب سے روح کردانی یعنی پیچھے ڈال دیا پیچھے کہیں پڑی ہے تو یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ اس کو پیچھے رکھ دیا جائے اس کو تو اپنے زندگی کی بنیاد اس پہ رکھنی ہے اسی پہ اٹھانی ہے تو انہوں نے اس کو پیچھے ڈال دیا اچھا اگلا جو واقع آ رہا ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے دور کا آ رہا ہے جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسٹرائیل کو جو اپنے اروج کے انتہا پر تھے یعنی آپ کو پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ ان کو ایسی بادشاہی اللہ کی طرف سے دی گئی تھی جو ایسی کسی اور کو اس کے پہلے یا ایسے بات نہیں دی گئی تو ظاہر ہے کہ بنی اسٹرائیل بھی ان کی وجہ سے بہت زیادہ اس وقت ان کا جو ایک اروج کا دور تھا اچھا اب اس کا ایک خاص واقعے کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس اروج کے دور میں بھی انہوں نے اللہ کی ناشکری کے بجائے کس طرح فضول اور بے مقصد کاموں کی طرف وہ نکل گئے ٹھیک ہے اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیعاتین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے مطلب اس کی بہت سی تشریحات ہیں اس میں ایک زیادہ اہم بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد لوگوں نے مطلب یہ سوچا کہ انہی شیعاتین نے یہ ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے بنی اسرائیل کے دلوں میں کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کو جو اتنی بڑی باتشاہت میں اثر تھی نا وہ تو کوئی اللہ کی کتاب کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ وہ تو اس لیے تھی کہ وہ تو جادو نعوذ باللہ یعنی وہ جادو کے ذریعے انہوں نے قائم کی تھی تو کوئی ضرورت نہیں ہے خاص محنت کی یا اللہ کے احکام کی پیروی کی یا اللہ کے کتاب پر عمل کی اس کو اپنا نظام زندگی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ جادو ٹونے کے ذریعے سے بھی یہ سب دنیا کی جو آسائشیں ہیں اور دنیا کی جو حکمرانی ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ چیز انہوں نے ڈال دی ان کے ذہنوں میں کہ آرام تلبی اور بغیر محنت کے اور اللہ کے کتاب سے ہٹ کے جادو ٹونوں کے ذریعے آپ جو ہے وہ سلطنت حاصل کریں اچھا اب یہ جب ڈال دی تو پھر کیا ہوا کہ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا یعنی انہوں نے کبھی جادو نہیں کیا یہاں کفر جادو کو کہا گیا ہے کفر کے مرتقب تو وہ شیاتین تھے جو لوگوں کو جادو کری کی تعلیم دیتے تھے اچھا وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہارود اور مارود پر نازل کی گئی تھی اب یہاں یہ بات ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کے اوپر یہ بابل کے اندر جو ہے وہاں کے حکمران نے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کے پورے جو اسرائیل کی زمین تھی وہ ان سے لے لی تھی اور ان کو جلا وطنین قیدی بنا کے بہت بڑی تعداد میں بابل لے گئے تھے وہاں یہ بابل میں یہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے یعنی سلیمان علیہ السلام کے بعد اب یہ جب بابل میں تھے تو انہوں نے اپنی جو ان کے اوپر تنزل یا ان کے اوپر جو یہ غلامی کا دور آیا تھا یا اتنے کمزور ہو گئے تھے تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کے کتاب کو چھوڑ کے تو یہ جادو ٹونے اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے تھے اب بابل میں قیام کے دوران بھی اللہ نے آزمائش کے طور پر ان کے پاس فرشتوں کو بھیجا اور وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ لوت علیہ السلام کے قوم جس گناہ میں پڑی ہوئی تھی تو اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے فرشتوں کو وہی آزمائش بنا کر بھیجا اسی معاملے میں ان کے لیے اللہ نے یعنی وہ جس طرح سے غلط عمل کرتے تھے غیر فطری عمل کرتے تھے تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھی خوبصورت نوجوان لڑکوں کے شکل میں بھیجا تاکہ ان کا مزید امتحان لیا جائے تو چونکہ یہ لوگ بھی جادو ٹونے کی پیچھے پڑے ہوئے تھے اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا اور وہ فرشتے انہیں پہلے بتا دیتے تھے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ہم تمہیں سکھائیں گے لیکن تمہیں اس سے رکنا ہے تمہیں خود کہنا ہے کہ نہیں ہم نے نہیں سیکھنا ٹھیک ہے تو اور دوسری ایک تفسیر اس میں یہ بھی کی جاتی ہے کہ چونکہ اس وقت جادو کا دور دورہ تھا تو فرشتے اس لیے آئے تھے کہ جادو سکھائیں تاکہ لوگ جادو اور اللہ کی کتاب میں فرق کر سکیں تو یہ مختلف اس کے پہلو ہیں دہرحال اللہ تعالی نے ان کو فرشتوں کو آزمائش کے لیے بھیجا تھا اور وہ بقاعدہ ان کو بتاتے تھے کہ ہم جادو تمہیں سکھا سکتے ہیں لیکن یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہو پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جسے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ شوہر اور بیوی میں جدائی جو ہے وہ اصل میں جادو جو لوگ کرتے ہیں سب سے بڑھ کر اکثر جو ان کا مقصد ہوتا ہے وہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا ہوتا ہے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سب سے بڑا بگاڑ جو ہے معاشرہ جب ٹوٹتا ہے بگاڑ میں پڑتا ہے تو سب سے بڑا جو معاشرتی بگاڑ کا راستہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی میں اختلاف ڈال دیا جائے جدائی ڈال دی جائے تو ایک پورا گھر ٹوٹ جائے گا اگر میں پورا گھر بکرتا ہے تو اس گھر کے جتنے افراد ہوتے ہیں وہ آگے بہت سے خراب گھروں کا اور ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے گھروں کی بنیاد رکھنی کا سبب بن جاتے ہیں تو ایک چین جو ہے وہاں سے شروع ہو جاتی ہے معاشرتی بگاڑ کی یہاں سے پتہ چلتا ہے یعنی وہ حدیث بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصے کے طور پر بیان فرمایا تھا ایک مرتبہ کے شیطان کی مجلس تھی اور ہر کوئی اس کے جو چیلے تھے وہ آ کے بیان کر رہے تھے کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا تو ایک جو تھا اس کا جو ایجنٹ تھا اس نے جب آ کے کہا کہ میں نے میاں بی بی کے درمیان تفریق ڈالوائی کے تو اس نے کہا کہ یہاں اصل کام تم نے کیا ہے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ اس بات کو الہدگی کو یا ڈائیورس کو جتنا سمجھے کہ آسان سمجھا جا رہا ہے یا سمجھانے کی کوشش کی جاری ہے بقاعدہ یہ ذہن بنائے جا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہمارے بعض چینلز ہمارے بعض ادارے بقاعدہ اس بھی کام کر رہے ہیں کہ ان کا ٹاسک ہی ہوتا ہے یعنی فوکس اسی پر ہوتا ہے کہ ایسی ویڈیوز بنائیں ایسے آرٹیکلز لکھیں جس میں یہ بتایا جائے کہ اگر عورت اور مرد کے دمیان جدائی بھی ہو جاتی ہے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں آتی کوئی قیامت نہیں آتی اور عورت بہت اچھی زندگی گزار سکتی ہے انڈیپینڈنٹلی یعنی وہ ایک طرح سے پابندی والی زندگی تھی تو اس طرح وہ زیادہ اچھی زندگی گزار سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص طور پر جادو کا ذکر فرمایا اور کہا کہ جمعیہ بیوی کے درمیان تفریق ڈلواتے تھے اس کے ذریعے سے ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے مطلب یہ کہ جادو بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کام نہیں کرتا مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لئے نفع بخش نہیں ہے بلکہ نقصان دے تھی بلکہ اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کتنی بری مطا تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیش ڈالا کاش انہیں معلوم ہوتا اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کی ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لئے زیادہ بہتر تھا کاش انہیں خبر ہوتی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمیشہ ان کے سامنے ایک آپشن کھلا رہا ہمیشہ ان کے لئے اللہ کی طرف آنے کا راستہ کھلا رہا مگر انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقول انظرنا واسمعو وللکافرین عذاب علیم اے لوگ جو ایمان لائے ہو راعنا نہ کہا کرو انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں راعنا کا مطلب ہے کہ صاف اور واضح بات کہا کرو یعنی یہ یہود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آگے بیٹھتے تھے یا منافقین کو بھی وہی سکھاتے تھے کہ وہ ایک لفظ بظاہر اس کا مطلب کچھ اور ہوتا تھا لیکن اپنے دلوں کے اندر جو ان کے ایک وہ بغض تھا نا اس کو نکالنے کا ایک اپنے غصے کو تھنڈا کرنے کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لفظ سے مخاطب کرتے تھے جس سے ان کی توہین نعوذ باللہ مراد ہوتی تھی اسے راعنا کا مطلب ایسے تو یہ کہ ہمیں ہماری رعایت کیجئے یعنی ہمیں ہماری طرف توجہ کیجئے لیکن وہ اسے کھینچ کے بول دیتے ہیں راعینا کہ اے ہمارے چرواہے یا اس طرح نعوذ باللہ کوئی خراب مانا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سرے سے یہ لفظ بولو ہی نا جس میں کوئی شک ہو کسی غلط مفہوم کا ٹھیک ہے تو انظر نہ کہو اس لفظ کو ہی ریپلیس کر دو دوسرے اچھے لفظ سے تو ہمیں مطلب سے سکھائے جا رہا ہے راعینا کے ساپ اور واضح بات کہو ایسی بات کرو ہی نا جس میں کوئی شک کی گنجائش ہو دوسری بات یہ بھی سکھائی جا رہی ہے کہ اہل کتاب جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ان سے بچو ٹھیک ہے اپنے آپ کو ان سے الگ رکھو وللکافرین عذابن علیم اور کافروں کے لئے دردنا غذابیں ان سے مشابہت سے بچو یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اہل کتاب میں سے ہو یا مشرک ہو ہرکز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو یعنی وہی بات کہ انہیں پسند نہیں ہے کہ آپ کے اوپر بھلائی نازل ہو مگر اللہ یعنی اللہ اپنی رحمت کے لئے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ ذوالفغد العظیم اپنی رحمت کے لئے چن لیتا ہے وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کہ اپنی مرضی ہے کہ وہ کس کو لے مانن سخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لے آتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی علم تعالیٰ ان اللہ علا کل شائع قدیر کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اب یہاں پر ایک اور اہم ٹاپک آیا ہے نسخ کا نسخ کا مراد یہ ہے کہ پچھلی حکم کو اللہ تعالیٰ اپنے ایک حکم کے بدلے کوئی نیا حکم لے آئیں جو کہ پہلے والے حکم کو ختم کر دے اسے ریپلیس کر دے ٹھیک ہے اب اس میں انہی فقہہ بیان کرتے ہیں کہ تین طرح کے نسخ ہوتے ہیں اور یہاں پر لیکن جس نسخ کی بات کی جاری ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب کہتے تھے کہ اچھا اگر جو شریعت ہمارے پاس آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی پاس آئی تھی اگر وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی تھی تو اب اس سے مختلف شریعت کیوں آ رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اگر سوڑ سے ایک ہی ہے تو پھر مختلف چیز کیوں آ رہی ہے تو وہ ایک یعنی وہ ترہ ترہ کے ایسے علمی اپنی طرف سے علمی اعتراضات جڑتے تھے جس سے کہ عرب کے جو عام لوگ تھے جن کو اتنا علم نہیں تھا وہ کنفیوز ہو جائیں کہ ہاں واقعی اگر وہ والی شریعت بھی اللہ کی طرف سے تھی اور اس میں یہ حلال تھا یہ حرام تھا تو اب اس سے مختلف کیوں آ رہا ہے جیسے سب تھا یہاں جمعہ کا دنہ ہے بہت ساری ایسی باتیں تو وہ کہتے تھے کہ نسخ کیوں ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نسخ جو ہے وہ ایک وہ نسخ ہوتا ہے یعنی پہلے والی کتابوں کے احکام میں نسخ ہوتا ہے اور ایک وہ نسخ ہے جو کہ اب قرآن کے اندر بھی اللہ کا یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اس کا اختیار ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے اس کو منسوخ کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیا تمہیں پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس کے پاس آثورٹی ہے دینے والا وہ ہے تو وہ جب چاہے اپنے جس حکم کو چاہے دوسرے حکم سے بدل سکتا ہے لیکن یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جب بھی ہم حکم کو بدلتے ہیں تو نعتی بھی خیر منہ اس سے بہتر چیز لے کر آتے ہیں یا کم از کم از جیسی اور اس میں بہت ساری حکمتیں جن کے ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے لیکن حکمتیں یہ ہوتی ہیں کہ بعض اور تدریج کی وجہ سے کہ ایک حکم ایک دم سے اگر دیا جائے گا تو وہ مشکل ہوگا اس کو سٹیپ پائی سٹیپ دیا جاتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ لوگ اس کے عادی ہو جائیں یا بہت اور مسلحتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے پچھلے حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ نیا حکم لے کر آتے ہیں اور قرآن میں نسخ کی تین اقسام ہیں تین صورتیں ہیں وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر سامنے آتی رہیں گی کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کی سوا کوئی تمہاری خبرگیری کرنے تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے یعنی اللہ کی ملکیت ہے وہ جیسے چاہے کرے پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کی سوالات اور مطالبہ کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راہ سے بھٹک گیا یعنی جیسا موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرتے تھے وہ لوگ جیسے کہ گائے کے معاملے میں آیا کہ باریکیوں میں پڑھ رہے ہیں بلا وجہ کے سوالات کر رہے ہیں بات سمجھ میں آنے کے باوجود سوالات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ ایسے سوالات نہ کرو اس لیے کہ اس سے تمہارے کفر میں پڑھ جانے کا اندیشہ ہے سیدھا سیدھا ایمان لائے ہو تو حکم کو سنو اور مان لو اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح تمہیں تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لئے ان کی یہ خواہش ہے اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اچھا یہاں پہلے طرح یعنی بار بار یہ بات آنی کہ یہ حود پر حق واضح ہو چکا تھا بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانے ہیں مختلف اندازیں بہت سے الفاظ یہاں پہ گزرے ہیں یا اس طرح بہت سے چیزیں گزری ہیں کہ ان کے اوپر حق واضح ہو چکا تھا اس میں کوئی شکر شبے کی بات نہیں ہے وَأَقِيْوَ الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةُ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِندَ اللَّهِ نماز قائم کرو اور زکاة دو تم اپنی آقیبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو کہ اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤگے جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہیں یہاں پہ کہے تجدوہو عِند اللہ یعنی اللہ کے پاس پالوگے تمہاری کوئی نیکی بھی تمہارا کوئی صبر تمہاری کوئی تکلیف تمہارا کوئی نیک عمل کسی کے ساتھ احسان کسی اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے کوئی تکلیف اٹھانا تو یہ چیزیں اگر کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی ہوں گی نا تو اللہ کو نظر آ رہی ہیں اور وہ کہیں بھی ضائع نہیں ہو رہی ہیں ان کا عجر تمہارے اللہ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے تجدوہو تم اس کو پالوگے اس کا مطلب ہے یہ کوئی گمشدہ چیز جب انسان کو مل جاتی ہے یعنی ہمیں لگتا ہے بعض دفعہ کہ ہم نے نیکی کر دریا میں ڈال ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے نیکی کی اور بس نہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہوا بلکہ اٹھا نقصان ہو گیا تو اللہ تعالی ہمیں یہاں پر نیکیوں پہ استقامت کے لیے یہ بات فرما رہے ہیں کہ وہ تمہیں اپنی گمشدہ چیز جو تمہیں اس وقت لگا تھا کہ وہ تو بس ضائع ہو گئی تھی لیکن وہ کہیں بھی ضائع نہیں ہوئی جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تم ایک دم سے وہ تمہارے سامنے آ جائیں گی اور جیسے تمہیں اپنی کوئی کھوئی ہوئی چیز کے مل جانے پر اتنی خوشی ہوتی ہے اس طرح تمہیں اپنی ان نیکیوں کا جنہیں تمہیں وظاہر تمہیں لگ رہا تھا کہ ان کا کوئی فائدہ تمہیں حاصل نہیں ہوا بلکہ نقصان ہو گیا تو وہ سب تمہیں اپنی قیمتی گمشدہ چیزوں کی طرح تمہیں تمہیں واپس مل جائیں گی تجیدوہو عند اللہ تم اللہ کے پاس انہیں پاہلو گے ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص سنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو یہ ان کی تمانائیں ہیں ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اچھا یہ ان کی آرزویں ہیں یہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سوپ دے گا جو بھی اسلم ہو جائے گا یعنی اللہ کی اطاعت میں چلا جائے گا وہو محسنون اور ساتھ نیک عمل کرے گا فلہو اجرہو عند ربیہ ولا خوف علیہم بلہم یحزنون اس کے لئے اس کے رب کے پاس اس کا عجر ہے ایسے لوگوں کے لئے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں ہوگا یہاں پہ دو اہم الفاظہ ہیں اسلام اور احسان یعنی اسلام کا مطلب ہے اللہ کے لئے خالص ہو جانا اور سپرد کر دینا اللہ کے آگے جھب جانا سرینڈر کر دینا اور احسان کا مطلب ہے کہ نیک عمل نیک عمل کون سا عمل ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا ٹھیک ہے تو اسلام میں اللہ کی طرف اور محسن سے یعنی احسان سے ایک طرح سے جو اشارہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف ہے یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں دونوں کے پاس کتاب ہے دونوں میں ایک دوسری کی تصدیق ہے لیکن دونوں ان دوسری کو جھٹلا رہے ہیں اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے یعنی مشرقین مکہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا تین گروہوں کا ذکر ہوا ہے جو سب کے سب برسرے باطل ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تینوں حق پر نہیں ہیں ٹھیک ہے کون سے تین گروہ یہود نصارہ اور لا يعلمون لا يعلمون کا مطلب ہے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی یعنی مشرقین جو تھے عرب کے اس وقت یہ تینوں گروہی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی عبادتگاہوں میں قدم نہ رکھیں اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے اللہ تعالیٰ یہاں خاص چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مشرقین مکہ کی طرف اشارہ ہے یا کوئی بھی اللہ کی جہاں بھی ایسی جگہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو اللہ کی عبادت ہو اس سے روکنے والے ان سے پڑھ کر اور کون ظالم ہوگا تو یہاں پہ خاص طور پہ اشارہ یعنی مشرقین کی طرف ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو حرم سے روکا اور یہاں تک کہ مجبور کر دیا کہ وہ بیت الحرم کی حدود سے نکل جائیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر انہیں مجبور کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا تو حق یہ بنتا ہے کہ یہ داخل ہی نہ ہو اللہ کی عبادت گاہوں میں مساجد میں اور اگر آئیں بھی تو ڈرتے ہوئے آئیں یہاں پہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ خائفین ان ڈرتے ہوئے ایک طرح سے یہ خوشخبری ہے یہیں پہ اشارہ دی گیا کیا کہ ایک دن وہ وقت آنے والا ہے جب یہ مشرقین مکہ جو ہیں یہ حرم میں داخل ہوں گے ڈرتے ہوئے یعنی فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا غلبہ ہو جائے گا اور یہ لوگ وہاں پر ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے اللہ بڑی گوسط والا اور سب کو جاننے والا ہے یہاں پہ تحویل قبلہ کی طرف ہلکا سا اشارہ دے دیا گیا ہے کہ جہاں بھی رخ کرو اللہ کا رخ ہے ہر سمت اللہ کی سمت ہے کیونکہ آگے جا کے تحویل قبلہ قبلہ کی جو چینج ہوا تھا اس کا حکم آنے والا ہے تو یہاں تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ ہے ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اللہ پاک ہے ان باتوں سے ایسے لقیقت نہیں ہے کہ زمین اور آسپان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں سب کے سب اس کے مطیف فرمان ہیں سبحانہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کمزوری سے پاک ٹھیک ہے اللہ ہر کمزوری سے اس لیے پاک ہے اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اس کا بیٹا کیوں ہوگا اس کی اولاد کیوں ہوگی جبکہ بغیر کسی محنت کے سب لوگ اس کے قاند ہیں یعنی اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں اس کی اطاعت کر رہے ہیں زمین اور آسمان تمام موجودات اس کے بنائے ہوئے جو رولز ہیں اس کے مطابق چل رہے ہیں تو اللہ کو اولاد کی ضرورت کس لیے ہے جبکہ بغیر کسی سہارے کے وہ پوری کائنات کو سنبھال سکتا ہے اور اب بھی آپ کے سامنے ہیں کہ پوری کائنات قاند ہے ٹھیک ہے یعنی جھکی ہوئی ہے اللہ کے آگے تو اس لیے اللہ پاک ہے اسے کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے نہ صرف یہ کہ اس کی آگے پوری کائنات جھکی ہوئی ہے بلکہ وہ کائنات کا موجد ہے یعنی پہلی مرتبہ جو کسی چیز کو پیدا کرتا ہے اسے کہتے ہیں بدیع ٹھیک ہے تو وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے اور جس قاتل کو فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دے دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی نہیں کہ اتنی آسانی کے ساتھ وہ اس سلطنت کا اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے کہ اسے کسی اور ساتھی کی کسی اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ اس تمام ضرورتوں سے بالتر ہے اس لیے وہ سبحانہو ہے یعنی وہ پاک ہے نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں یقین دانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں ساف ساف نمائیہ کر چکے ہیں یہ وہ کہتے ہیں مشرقین کے ہمارے ساتھ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا انہیں بشیر اور نظیر بنا کر بھیجا اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوٹ چکے ہیں ان کے طرف سے تم ذمہ دار جواب دے نہیں ہو یہاں بس دو آیات اور پڑھ کے ہم اس کو آج کے سبق کو ختم کریں گے بشارت اور انزارین خوشخبری دینے والا اور نظیر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کے نشانی کیا ہے کہ آپ ایک بہترین شخصیت کے ساتھ بہترین پیغام کے ساتھ ان کے درمیان ہیں تو سب سے بڑی نشانی اللہ کی جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور بشارت اور انزار دونوں میں آپ بھور کریں کہ مستقبل سے اس کا تعلق ہوتا ہے یعنی انسان سب سے زیادہ اپنی کس چیز کی فکر کرتا ہے مستقبل کی تو بشارت بھی جو ہوتی ہے خوشخبری بھی آئندہ کے لیے ہوتی ہے اور نظیر دراوا بھی آئندہ کے لیے ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء جو آتے ہیں وہ لوگوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں بھی ہم جو اپنے فیوچر کے لیے اتنے پریشان ہوتے ہیں سب سے زیادہ ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ مستقبل کے حوالے سے جو اصل رہنمائی ہے وہ دینے والے کون ہیں یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پڑھنا چلنے لگو صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اب یہاں پہ چونکہ یہ مضمون ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اہل کتاب جو ہم سے پہلے جو قوم گزری ہے اہل کتاب تھے ان کے جو طویل تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے تو وہ یہاں پہ مکمل ہونے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ آخر میں بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اصل جو موضوع تھا وہ یہ کہا تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا کیا اہل کتاب کا اللہ کی کتاب کے ساتھ معاملہ یہ ٹاپک چل رہا تھا ٹھیک ہے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کا ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے یا تو نہ ہوں حق کا تلاوتی ہی یعنی آپ کتاب اللہ کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں تلاوت کرنا شروع کر دیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے ٹھیک ہے تلاوت کرنے کا حق کیا ہے یہ بہت اس کی ڈیٹیل ہے کہ اس کی ظاہری بھی حسن ہونا چاہیے اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہے اس کو عمل میں لانا ہے یتنونہو حق کا تلاوتی بس یہ کریں گے تو انشاءاللہ نہ ذاتی زندگی میں گمراہ ہوں گے نہ اجتماعی زندگی میں یہی لوگ جو اللہ کی کتاب کو اچھا یہاں پہ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ راہ راست پر ہونے کی علامت یہ ہے یعنی اہل کتاب اسے بھی بعض لوگ اس وقت تھے نہ جو کہ صحیح راستے پر تھے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے تو جو لوگ صحیح راستے پر تھے ان کی پہچان گئی ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے رہتے ہیں وہ انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے یہ دو آیات وہ ہیں جو اس موضوع کے شروع میں بھی آئی تھی اور اب یہ موضوع ختم ہو رہا ہے تو بھی آئی ہیں اور ڈاکٹر اسرائر صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ دو بریکٹس ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان بریکٹس کے درمیان پوری بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے و بیان کی ہے اور یہ بالکل اگزیکٹلی وہی آیات ہیں جو کہ اس سے پہلے آ چکی ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو بری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازہ تھا اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قومت پر اور درو اس جن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا نہ کسی سے فتیہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی اور نہ مسلموں کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی تو یہ دو وہ آیات تھیں جو اس مضمول کے شروع میں بھی آئی اور آخر میں بھی آئی بالکل معمولی سا ایک چینج ہے کہ وہاں پر آخرت کے حوالے سے ایک بات پہلے آئی ہے اور یہاں پر اس کو ترتیب تھوڑی سی چینج اس کو تبدیل کیا گیا تو یہاں پر ہمارا یہ والا ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ کھل سے ہم ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو موضوع شروع ہو رہا ہے اس کو پڑھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاوُ الْمُبِينَ